موسیقی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب کروائی تو پہلی گزر ہو چکی ہے موسیقی 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 بس میں کیا کروں حضورت و عذراء کو فہم کا ممبا ہے با ملکت ایمانکم کی سلسلے میں جو کئی جگہ تبتہ کے سلسلے میں آیات اور قرآن مجید میں ذکر موجود ہے میں اس کا کوئی تشرفی بخش اپنے تہین اپنے نزدیک تعبیر تفصیل نہیں کہ سکا وہ بزارش حضورت سے کہ اس مسئلے پہ آپ روشنی ڈالیں دوست ہے انشاءاللہ یہ جو سوال ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے یہ استنبات ہوتا ہے کہ شادی کے تعلقات بھی جائز ہیں اور اس کے علاوہ جو لونڈیاں آپ کے تابعوں ان کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں اور وہاں شادی کی شرط نہیں ہے بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس بات کو عجیب سمجھتے ہوئے اور قرآن کی جو پاکیزگی کی تعلیم ہے میں نے ہی اس کے مطابق نہ سمجھتے ہوئے یہ ترجمہ کیے ہیں کہ وہاں بھی اگر شادی کرو تو پھر ایسا ہوگا جہاں تک میرا تعلق ہے میں پوری طرح آپ سے متفق ہوں کہ یہاں شادی کی کسی شرط کا کوئی ذکر نہیں ملتا بلکہ خطی طور پر ایسی آیات ہیں جن میں شادی کا ذکر مکمل کرنے کے بعد پھر اس تمتو کی اجازت دی گئی ہے یہ سوال ہے جو ذہنوں کو کریتا ہے اس میں دو پہلو ہیں ایک پہلو تو ہے لونڈی کا تصور کسی آزاد کو غلام بنانا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بغیر شادی کے تعلقات قائم کرنا جبکہ اسلام پازگی پاکیزگی اور تحارت پر بہت زور دیتا ہے یہ چونکہ بہت ہی بنیادی اور احام سوال ہے اور آپ نے جواب نہیں چاہا تشفی چاہی ہے تو تشفی تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے مگر تشفی دینے کی کوشش میں مجھے جواب سمجھا کر ذرا رمبہ دینا ہوگا اس کے سارے پہلوں پر سیر حاصل بہت ضروری ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جنسی تعلقات کی بنیاد کیا ہے کیا اپنی ذات میں یہ ناپاک چیز ہے یا اپنی ذات میں نیوٹرل چیز ہے اگر مذہب کے حوالے سے نہ دیکھا جائے تو آج کل بڑی شدت سے ناپاک ہونے کے برعکس سوال اٹھ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طبی خواہش کو مذہب نے دبا کر انسان کو نفسیاتی مرضوں میں مبتلا کر دیا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اگر شادی کے ذریعے اجازت ہے تو بغیر شادی کے بھی اجازت ہو اس لیے جہاں تک جنسی تعلقات کے قیام کا تعلق ہے اگر یہ واقعیتاً ایک فطری تخاذہ ہے تو فی ذات ہی اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا اور اگر یہ ناپاک ہو تو انبیاء کو اس سے مکمل اجتناع پلازم تھا اور ان کو اس ضرورت سے بالا رکھنا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں ہوا کسی نبی کے معاملے میں بھی یہ ہدایت نہیں ملتی حتیٰ کہ حضرت وسیع کے متعلق بھی جن کی شادی ثابت نہیں ہے ہو سکتا ہوئی ہو لیکن ثابت نہیں ہے ان کے متعلق بھی کوئی حکم آپ کو نیو ٹیسٹرمنٹ میں اہدنامہ جدید نہیں ملے گا کہ تمہیں شادی نہیں کرنی اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھنے کے لائق ہے کہ حرام اور حرال کا تعلق اللہ کی اجازت سے ہے اور فی ذات ہی یہ فعل نہ حرام تھا نہ حرال تھا جہاں تک تعداد کا تعلق ہے اس کا بھی تاریخی تطبع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مختلف وقتوں میں مختلف مذاہب نے مختلف پابندیاں لگائیں اور ان میں بعض ایسے مذاہب بھی ہیں جہاں تعداد کی آخری پابندی کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا جوڈائزم جو اسلام سے پہلے تھا اس میں آپ کو کہیں تعداد کی پابندی کا کوئی ذکر نہیں ملتا یہاں تک کہ 99 کی اور سینکنوں کی بھی باتیں کی جاتی ہیں اور اس میں شادی شدہ کے علاوہ حرم کے ذکر بھی ملتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا کیوں حرام اور کیوں حلال اگر اس کی کنوں میں آپ اتریں اس کی تہہ میں اترنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کھول دوں ایک آیت جس میں تعداد ازواج کا ذکر ہے اسے غلط فہمی سے یہ سمجھا گیا کہ پہلی دفعہ اسلام نے تعداد ازواج کی اجازت دی ہے حالانکہ پہلی دفعہ اسلام نے تعداد ازواج پر پابندی لگائی ہے اور پابندی بھی ایسی جس کو دورہ تہرہ کر دیا گیا ہے جس کا آخری نتیجہ اکثر صورتوں میں ایک ہی نکلتا ہے اس نے اس پہلو کو بھی رکھیں کہ اسلام کا رجحان اس وجہ سے جنسیات کی طرف بیان کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ پہلا مذہب ہے تمام مذہب میں جس نے تعداد ازواج پر پابندی لگائی اور عرب معاشرے کے خلاف پابندی لگائی اور تورات کی تعلیم کے خلاف پابندی لگائی یعنی خلاف سے مرادی ہے وہ ازادیاں جو تھیں ان کو محدود کر دیا تو جہاں بظاہر اجازت مل رہی ہے وہاں دراصل پابندی ہے ناظر فرمایا کہ ایک سے زیادہ شادی کا جو پسمنظر ہے وہ یہ ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں ان میں بہت سی عورتیں بیوائیں بن جاتی ہیں بہت سی بچے یتیم رہ جاتے ہیں ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے کیا اگر ایک ہی شادی پر اختفاء کیا جائے تو جنگوں کے بعد جو عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور خاص طور پر ان بچیوں کی جن کی دیکھ پھال کرنے والا کوئی نہ ہو تو سوسائیٹی کو کس قسم کے خطرات درپیش ہوں گے یہ پہلو جب آپ زیر نظر لاتے ہیں تو اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہر زمانے سے برابر یہ تعلق رہتی ہے چیز چنانچہ جنگ عظیم ثانی میں بھی ایسا ہوا ہے جنگ عظیم اول میں بھی ایسا ہوا تھا کہ قسرت سے عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھی اور ہر جنگ کے بعد یورپ کا اخلاقی میار اچانک گر گیا بلکہ ڈوب گیا اس سے پہلے حیات شرافت اور احتیاطوں کی جو قدریں تھیں وہ یک سر ٹوٹ گئیں اور دن بہ دن پرمیسیونیس جس کو کہتے ہیں اس کی طرف قدم بڑھا یہاں تک کہ وہی آواز جس کا شروع میں ذکر کیا تھا اب کھلے بندوں سنائی دینے لگی ہے اور ان کے تمام ذرائع بلاغ اس پہلو سے نہیت گندے ہو چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اس مسئلے کا کیا حل پیش کیا اسی حوالے سے پھر آگے غلامی کی بات شروع ہوگی جنگ کے دوران کسرت سے عورتیں بڑھ جاتی ہیں اور مرد کم ہو جاتے ہیں اور یہ یونیورسل ہے ایسی صورت میں دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں ایک جنگی قیدیوں کی صورت میں اور ایک اپنے معاشرے میں فتح سے فتح ہونے کے باوجود اندرونی وسائل بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس زمانے میں جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اگرچہ دائمی ہیں مگر اس زمانے کے خصوصی حالات سے خصوصی تعلق رکھتی ہیں اس وقت کوئی کہیں بھی دنیا میں وار کیمپس کا کوئی تصور نہیں تھا کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو قیدیوں کو سنبھال لیتا ایسی صورت میں ایک ہی علاج تھا کہ انہیں تقسیم کر دیا جاتا اور تمام دنیا میں یہی رواد چل رہا تھا قیدی تقسیم کر دیا جاتے تھے اور ساری دنیا میں کہیں بھی ان تقسیم شدہ کہہ دیوں کے بارے میں کوئی اخلاقی تعلیم نہیں تھی جو ان سے روابط کو تہذیب دیتی پابند کرتی اب ایسی صورت میں تصور کریں کہ اسلام میں جب وہ حملے ہوئے ہیں اجوابی کروائیاں ہوئی ہیں اس وقت دشمن تو مسلمان عورتوں کی اوپر ریواج کی وجہ سے کسی بہیائی کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمہ انسانی دستور کے طابے ہر قسم کے تعلقات جائز سمجھتا تھا اور اسلام اس کے مقابل پر اگر کوئی پابندی لگا دیتا تو ان ایون بات ہو جاتی غیر متوازن بات ہوتی لیکن صرف یہی خرابی درپیش نہ ہوتی دوسری مشکل مسلمان معاشرے کو ان عورتوں کے اضافے سے جو نقصان پہنچنا تھا کہ اجازت نہیں ہے لیکن ازاد بنش عورتیں آ گئی ہیں ایسی عورتیں آ گئی ہیں جن کی تہذیب و تربیت اسلامی اقدار میں نہیں ہوئی جن کے ہاں حیاء کے وہ میار نہیں ہیں جن کو اسلام نے قائم کیا ہے اس وقت اندازہ کریں کہ اسلامی معاشرے کو کیسا نقصان پہنچ سکتا تھا اس لیے دو طرح کے علاج اسلام نے تجویز کیے ایک علاج یہ کہ نکاح کی تعداد کی طرح توجہ دلائی کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اس حد تک نکاح کر سکتے ہو اور چار سے زیادہ پھر بھی نہیں کرنے دوسرے وہ عورتیں جو غلام بن کر آئی ہیں لونڈیا بن کر آئی ہیں ان کے اتعلق اگر یہ پابندی لگائی جاتی کہ ان سے ضرور شادی کرنی ہے تو ایک اور مصیبت اٹھڑی ہوتی وہ جو پہلی بیبیاں ہیں ان کے اوپر یہ آ جاتی جن کی ابھی تک کوئی معاشرتی حیثیت قائم نہیں ہوئی نہ وہ ایسی ہو سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ بقیدہ شادی بیا کر کے تو اچھے محول میں تمام بیویوں اور بچوں کے درمیان ایک اصلاحی معاشرہ قائم کیا جا سکتا اس لئے قرآن کریم نے جہاں لونڈیوں سے نکاح کی اجازت دی بلکہ پروموٹ کیا وہاں محسنات کی شرط ساتھ لگا دی محسنات کا ایک مطلب ہے شادی شدہ ورثیں دوسرا مطلب ہے جو پاک دامن ہوں تو فرمایا کہ ہم تمہیں جو پہلے اجازت ہے وہاں محسنات کی کوئی شرط نہیں یہ قرآن کریم کی فساد و بلاغت کا کمال ہے کہ جہاں بھی لونڈیوں سے اصدواجی تعلقات بغیر نکاح کے کرنے کی اجازت ہے وہاں ان کے محسنات کی کوئی شرط نہیں ورنہ تو شاید ہی ان لوگوں میں سے کوئی ملتی جو مشرقین میں سے آ رہی تھی اس لئے وہاں محسنات نہیں رکھا لیکن جہاں فرمایا کہ تم لونڈیوں سے بھی شادی کرو بلکہ آزاد مشرقوں کی مقابل پر تمہاری لونڈیاں بہتر ہیں جو مسلمان ہو گئی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محسنات ہوں پاک دامنے ہوں تو پاک دامنے کی حفاظت کی خاطر جو اخدامات کیے جا رہے ہیں وہ عمومی نظر وسیع نظر نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے برقس دکھائی دیتے ہیں اب پھر واپس اس طرف آئیں کہ کسی چیز کی حرمت و حلت جہاں ذاتی نہ ہو وہاں این و الہی سے تعلق رکھتی ہے اگر ذاتی طور پر یہ تعلق حرام ہو تو پھر نکاح کے بعد بھی اس کی نویت وہی رہتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں اس لئے نکاح اور غیر نکاح میں صرف اذنِ الہی یا اذنِ الہی کے فقدان کا فرق ہے اللہ نے اجازت دی تو یہ تعلق جو لوگوں کو ناپاک دکھائی دیتا ہے پاک ہو گیا کیونکہ شادی بھی تو اللہ کی اجازت ہی سے پاک ہوئی تھی اس لئے اس کو ایک تیسری قسم کے طور پر ٹویٹ کرنا جب خدا پر ایمان ہو اور خدا کی ایمان پر ہی مدار ہو اجاز نہیں ہے اس لئے یہ تو سمجھ آئی کہ خدا تعالی نے کیوں اجازت دی اور ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اپنی بچیوں مسلمان بچیوں کی حفاظت کے لئے اور ان کو اخلاقی نقصان سے بچانے کی خاطر تھی یہ واضح ذکر ہے اور غیر عورتوں سے جو معاشرے میں آ رہے ہیں جو جنگ کا دوسرا نقصان تھا ان کو سنبھالنے کی خاطر تاکہ وہ آزادہ نہ معاشرے کو گندہ نہ کریں ان کی اپنی ضرورتیں بھی تھی ان کو بھی جنسی یا غیر جنسی جو بھی انسانی نفس کی تسکین کی خواہشات ہیں جو تب ہی ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے اگر اللہ تعالی کوئی سمان مہیا نہ کرتا تو ان کے لئے بھی مصیبت تھی اور معاشرے میں بھی برباد ہونا تھا اس لئے یہ لازمان ایسا ہی ہونا چاہیے تھا مجھے تو کبھی بھی اس حکم میں کوئی اجنبیت دکھائی نہیں دیتی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے ساتھ روابط رکھے جائیں اور گویا وہ جانور ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے ان کے ساتھ یہ سلوک احساسی جیسے تھرڈیٹ شاری ہیں ان کی اس بات کی روکیں قرآن کریم نے بھی مہیا فرما دی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رہے سنانے بھی اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ایک اسلام ہے جس نے غلاموں اور لونڈیوں کی حقوق کا اس وزاعت سے ذکر فرمایا ہے اور اتنی باریکی سے تفاصیل میں گیا ہے کہ اور کہیں یہ ذکر نہیں ملتا چنانچہ شادی نام کی ہو اور لونڈی سے بچہ پیدا ہو جائے تو مان وہ آزاد بھی ہو جاتی ہے اور منکوحہ بھی سمجھی جائے گی اس کے شہری حقوق برابع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اور مزید حکم ہے جو دل کی تسلی کے لیے میرے نزدیک ایک بہت امدہ بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ ان کی حفاظت ہوتی ہے ان پر غیر ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ اب ایک شخص کے تابع آ گئی ہیں اور اس وجہ سے غیروں کی نظر سے ان کو بچا لیا گیا ہے ان کی حفاظت کا بھی اسی میں بہترین ذریعہ ہے اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو وہ اپنی طبی خواہشات پوری کرنے کے لیے ادردر رکھ کرتی اور ہر کس و ناکس اس وجہ سے ان پر ہاتھ ڈال سکتا تھا کہ یہ تو کسی کے استعمال میں بھی نہیں ہے تو یہ زمانے کی ضرورتیں تھی اور یہ ضرورتیں صرف قدیم زمانے سے تعلق نہیں رکھتیں آئندہ زمانوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں اور وہ مظاہب جہاں صرف ایک شادی پر اسرار ہے ان کے معاشرے کو اس ایک شادی کے اسرار نے بہت گہرا نقصان پہنچا ہے اور کوئی زمینی بات الحمدللہ آپ نے بہت مداروشنی ڈالی لیکن کچھ سپلیمنٹری سوال پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ جو آئندہ میں بشک ابھی کہلیں اگر آئندہ پہ چھوڑیں آپ کی مرضی ہے حضور سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ غلامی کا مسئلہ جن سے ہی ایک ایسا انسٹیوشن ہے جس کو اگر دوام بہت اچھا کیا آپ نے سوال اٹھایا جب میں سوال شروع کیا تھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ ختم یہاں کروں گا اب سوال یہ ہے کہ غلامی کی انسٹیوشن کی حصیت کیا ہے ایک ہے جنگ کی ضرورت اور ایک ہے مستقل طور پر کیا کوئی انسان کسی کو غلام بنا سکتا ہے جہاں تک مستقل طور پر غلام بنانے کا تعلق ہے قرآن کریم میں کسی اور ذریعے سے غلام بنانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو غلام بنائے سوائے اس کے کہ تو لڑائی کرے اور ایسی لڑائی جسے خون بہا ہو یعنی واقعہ تن جنگ ہو کوئی سکرمش نہ ہو سکرمش بھی ہوا کرتی تھی مرد بیر ہو گئی کئی ٹولیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں ان کے نتیجے میں قرآن کے نزدیک غلام بنانا جائز نہیں ہے یسخنہ حتی یسخنہ یسخنہ کے لفظ ہیں حسنہ یسخنہ فیلارس کہ نبی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی غلام بنائے کسی ذریعے سے سوائے اس کے کہ حتی یسخنہ فیلارس یہاں تک کہ وہ ایسی لڑائی میں ملوث ہو جس کے نتیجے میں خون بہایا جائے اور وہ بقضہ لڑائی ہے غلام بنانے کا ایک رستہ رکھا وہ دفاعی جنگ ہمارے حوالے سے اسلام کے حوالے سے اس جنگ کا نام صرف دفاعی ہوتا ہے مگر جنگ ہے بہرحال اور اس کے علاوہ غلام آزاد کرنے کے بہت سے رستے کھول دیئے اتنے ایسی بات ہے جیسے ایک برطن میں ایک طرف سے پانی داخل ہو اور چاروں طرف سراخ کر دیے جائیں کہ پانی نکلے اس میں سے چنانچہ قرآن کریم میں غلام کی آزادی کے لیے جو تعلیم ملتی ہے کچھ لازمی حیثیت سے کچھ توئی حیثیت سے اس کی مثال ساری دنیا میں کسی مذہبیں دکھائی نہیں دیتی حیرت انگیز ہے اس کو جب پڑھیں کہ غلام تو صرف اس طرح بنیں گے آزاد اس اس طرح سے ہوں گے تو وہ کارٹون یاد آجاتا ہے ایک بلی چوہے کی لڑائی دکھائی گئی تھی جس میں چوہا جس طرح وہ ویسٹن سٹائل میں پسٹول نکال کے بلی پہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور وہ سراخوں سے بھر جاتی ہے گھبرا کر جب وہ پانی پیتی ہے تو ہر طرف سے فوارہ پھوٹ پڑتا ہے تو اسلام کی غلامی کی تعلیم کبھی یہی نقشہ ہے غلام بنانے کے رستہ محدود اور آزادی کے رستے کھول دیئے اور صرف ان غلاموں کی آزادی کے انتظام نہیں فرمایا جو جنگ کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھ آئیں بلکہ سارے معاشرے میں جو غلام مختلف ممالک میں بھی بنائے جاتے تھے ان کی آزادی کے بھی سامان کر دیئے اس نے فرمایا کہ خرید خرید کے آزاد کرو چنانچہ ایک موقع پر ایک صحابی نے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑے متمول تھے ساٹھ ہزار غلام خرید کے آزاد کیے کیونکہ قرآنی تعلیم سے وہ سمجھتے تھے کہ حصول سواب کا یہ ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے اور معمولی معمولی زیادتی پر جو عام طور پر نوکروں سے کر دی جاتی ہے جب غلاموں سے کی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سختی سے اس کا نوٹس لیا کہ ابن مسعود کے متعلق روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ پر غلام کو مار رہے تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس قدر آپ کے چہرے پر اس سے جلال تھا اور بار بار فرمایا ابن مسعود ابن مسعود کیا حرکت کر رہے ہو وہ سمجھے کہ اگر میں نے فوری کوئی کروائی نہ کی تو شاید میں جہنم میں چلا جاؤں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں اب نے فرحہ ٹھیک کیا نہ کرتے تو خدا کی پگڑ کی نیچے آتے تو آزادی کے رستے اتنے کھولے اور ان کے حقوق کا اتنا خیال کیا کہ واقعتا غلام کہلانے کے باوجود وہ اپنے آپ کو آزادوں سے بہتر سمجھنے لگے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی دوسرے خلفاء کے متعلق بھی ذکر ملتا ہے کہ کبھی گئے بزار تو ایک کی بجائے حضرت علی کے مجھے ایک مہین روایت ہے ایک ہی قسم کے دو کپڑے پھڑوائے پوچھنے والے نے پوچھا دکان دارنے کہ آپ تو ایک ہی اور رنگ کے بھی کپڑے ہیں ایک ہی نمونے کی کھولے رہے ہیں اب میں فہم میرے غلام کے لئے بھی تو چاہیے انہوں نے کہا کہ غلام کے لئے اور قسم کے کپڑے مریحہ حضرت علی ہم نے کہا نہیں محمد رسول اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ جو خود پہنو وہی غلام کو پہنو جو خود کھاؤ وہی غلام کو کھلاو اور یہ جو نمونہ تھا غلام سے سلوک کا اس نے اس حد تک غلاموں کو اپنے مالکوں سے کی محبت میں بان دیا کہ اس کا عالی نمونہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ظاہر ہوا جب آپ کے غلام حضرت زید کی تلاش میں وہ بھی اس زمانے میں چونکہ رواج تھا پہلے غلام بنائے جاتے تھے اسلام نئے غلام بنانے کی اجازت تو نہیں دیتا میں وہ غلاموں کو خریدنے کی اجازت دیتا تھا یہ فرق ہے دونوں چیزوں میں جو غلام بنائے جا چکے ہیں اگر آپ نہیں خریدیں گے تو دوسروں کے پاس جائیں گے اور زیادہ نقصان پہچائیں گے ان کے ہاں ان کو آزاد کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں یہاں آزاد کرنے کی مکمل تعلیم موجود ہے تو جب حضرت زید کے والدین بلاخر تلاش کرتے کرتے مدینے پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتراضی گئی کہ یہ آگئے ہیں اور اپنے بیٹے کو لینا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کچھ شرط نہیں کہ قیمت دو کچھ نہیں آپ نے زید کو بلایا کہ دیکھو یہ تمہارے والدین ہیں ان سے تم کسی وجہ سے جدا کر دیئے گئے آپ غلام بنا دیئے گئے اب میں تمہیں آزادی دیتا ہوں کہ اپنے چاہو تو اپنے والدین کے ساتھ چلے جاؤ بڑی خوشی انچاہ دیتا ہوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسی آزادی مجھے تو یہ آزادی پسند نہیں میں تو کسی قریمت پر آپ کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس آزادی کی زندگی پسند نہیں کرتا اور یہ ہے وہ اسلامی تعلیم غلامی کی جو دلوں کو غلام بناتی تھی دراصل اور ان پر راجدہانی تھی اور ایسی تعلیم بھی تھی جو نفیس طبیعت کے علاوہ نسبتا سخت روح انسانوں کے لیے بھی واجب تھی مثلا یہ تو ایسی تعلیم ہے جو بہت محضب ہو جاتے ہیں اور اسلامی تعلیم سے فائدہ اٹھا کر عالی انسانی سطح پر ترقی کر جاتے ہیں وہ جو ادنا ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آسانی سے غلام چھوڑ دیں آج کل بھی ہمارے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا ہے احمدیوں میں بڑے نفیس طبیعت خدمت کرنے والے ہم اچھے مزاج والے کچھ سخت روح بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہے اور اپنی قیمت دینے کا فیصلہ کرے تو اس کو حکمن روکا نہیں جا سکتا اور فوری قیمت ادا کرنا بھی ضروری نہیں مقاتبت اسی کو کہتے ہیں اور اگر اختلاف ہو تو اسلامی عدالت میں وہ غلام مقدمہ کر سکتا ہے کہ میں ازادی چاہتا ہوں اور جو قیمت میری ڈالی گئی ہے جو اس نے ادا کی ہے میں اس کو واپس کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن سہی دست مجھ میں طاقت نہیں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ جون جون کماؤں گا اپنی قیمت ادا کروں گا تو اسلامی قانون کے مطابق اسلامی قضاء لازمًا یہ فیصلہ کرے گی کہ غلام کو ازاد کر دیا جائے اب بتائیں کوئی سراخ ایسا رہ گیا ہے جو خود نکالا جا سکتا تھا اور نہیں نکالا گیا ٹھیک ہے عزاک اللہ حضور نے اب تک تو میں نے اپولوجی سنی تھی لیکن حضور نے جس انداز سے بیان کیا ہے ایسا لگتا تھا جیسے مضمون میرے دل میں بھی تھا عزاک اللہ برمنگم سے گلزار محمد صاحب ہاں جی اب تہلے بھی تو شریف لائے تھے غلوم ہے اسلام علیکم والسلام علمت اللہ جی تم آئیے امام مہنڈی کو ماننا جروری کیوں ہے ٹھیک ہے امام مہنڈی اگر سچا ہو تو اسے نہیں ماننا چاہیے آپ کے خیال میں ماننا چاہیے تو پھر سچی چیز کو سچی چیز کا ماننا ضروری ہے آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کمرہ ہے یہ روشنی ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی چیز سچی ہو تو اسے خود بخود مانتا ہے جو نہیں مانتا اس کی طبیعت میں زنگ لگ جاتا ہے اس میں زد اور تاثر پیدا ہو جاتا ہے تو شرافت کا تقاضی یہ ہے انسانیت کا تقاضی یہ ہے بلکہ زندگی کا تقاضی ہے ہر جانور بھی جو چیز کو دیکھتا ہے اس کو اسی طرح مان لیتا ہے تو یہ ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ امام مادی کو سچا سمجھے بغیر ماننا ضروری ہے میں ہرگز ضروری نہیں اگر آپ کو تسلی نہیں کہ وہ سچا ہے تو آپ ہرگز نہ مانیں لیکن اگر سچا دکھائی دے تو کیوں نہ مانیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو بھیجا کیوں گیا اگر اس کا ماننا نہ ماننا برابر تھا کیا کسی مقصد کی خاطر امام مادی نے آنا تھا یا یوں ہی آ گیا اگر یہ مقصد قطعی طور پر احادیث سے واضح ہو کہ امام مادی نے ایک عظیم ہدایت کا کام کرنا ہے اور امت محمدیہ کو اثر نو دوبارہ اسلامی اقدار پر قائم کرنا ہے تو اتنے بڑے اور اعلیٰ مقصد کے موقع مقصد کے ہوتے ہوئے کسی کا پیچھے ہٹ جانا ویسے یہ ایک بڑا اخلاقی جرم ہے لیکن اللہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتا جب کسی کو بھیجتا ہے تو اس کا ماننا ضروری قرار دیتا ہے یہ تو حکومتیں بھی ایسے کرتی ہیں ایک چپڑاسی کو بھی بھیجتی ہے جب کسی کام پر کوئی حکومت یا اس کا نمائندہ ادارہ بھیجتے ہیں تو اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے پٹواری کا ماننا ضروری ہے اس لئے جب حکومت مان لی تو پھر ہر شخص جو اس کی طرح سے آیا اس کا ماننا ایک تبی نتیجہ ہے اس لئے یہ سوار اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ مہدی آئے چودہ سو سال انتظار کیا یا تیرہ سو سال انتظار کیا اللہ نے بھیج دیا ایک مقصد کے لیے اور کہا اچھا کیا ضرورت ہے ہم اس کو مانیں تو اگر یہ حال تھا تو بھیجا ہی کیوں تھا اور اس کا انکار کیا بھیجنے والے کا انکار نہیں بن جاتا عمر واقعہ یہ ہے کہ جو بھیجے اس کو پیش نظر رہ کر انکار یا اخرار ہوتا ہے اور یہ وہ پہلا سبق ہے جو قرآن کریم نے ہمیں دیا اور آدم کے حوالے سے دیا اللہ نے جب آدم کو مقرر فرمایا تو کہا اس کو سجدہ کرو مراد ہم یہ سمجھتے ہیں سجدے سے اطاعت کرو کیونکہ خدا کے علاوہ جب سجدہ کسی اور کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو اس سے مراد محض اطاعت ہوتی ہے شیطان نے انکار کر دیا اس نے کہا مجھ سے ادنا ہے میں کیوں اطاعت کروں اس کی اللہ نے کوئی تفصیلی دلیل نہیں دی کہ تو مردود ہے یعنی اتنی کھلی حقیقت سمجھا ہے اللہ تعالی نے اس بات کو کہ کسی بحث میں مردود کی ضرورت ہی کوئی نہیں یہ نہیں پیچھانتا کہ میں نے بھیجا ہے اللہ فرما رہا میں نے بھیجا ہے تو اس سے ادنا بھی ہو تب بھی مانو امام مہدی باقی امت سے ادنا تو نہیں ہوگا امام مہدی تو بڑے بڑے بڑی صفات حسنہ کا مالک ہوگا جس کو خدا نے امت کی اصلاح کیلئے مقرر کیا ہے اس کو یہ کہہ کر کہ اس کو ہم کیوں مانیں اگر آپ انکار کرتے ہیں تو شیطان کے انکار سے بھی زیادہ نامہ خول بات بنتی ہے اس نے تو اپنے سے ادنا سمجھا اور اس کی دلیل پیش کی ایک ایسی دلیل پیش کی جس کا خدا نے انکار نہیں کیا اس نے کہا اس کو مٹی سے بنایا ہے مجھے آگ سے بنایا ہے آگ مٹی کو کھا جاتی ہے آگ مٹی سے پیدا شدہ صلاحیتوں کو بھسم کر دیتی ہے میں غالب ہوں میں ادنا کی اطاعت کیوں کروں یہ دلیل توڑی نہیں مگر مردود قرار دے دیا کیونکہ اطاعت محض اس وجہ سے نہیں کہ کوئی اچھا ہے یا برا ہے روحانی دنیا میں اطاعت محض اس بنا پر ہوگی کہ اللہ نے بھیجا ہے اگر اللہ نے بھیجا ہے تو اطاعت لازم ان اختیار کرنی چاہیے دوسری بات آدم کو جب سجدہ کے متعلق حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو اس سے بہت ہی خوبصورت مضمون خدا تعالی نے نکالا ہے اور کھول دیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ جب میں آدم کو پیدا کرنوں اس کو بنا لوں اس کو ٹھیک تھا کر لوں اس کو سجدہ کرو یہ نہیں فرمایا فرمایا فائضہ سویتو ونفختو فیہ مردوہی فقعو لہو ساجدی آدم خاک کیسے ہی اچھا بن گیا ہو کتنا ہی متوازن ہو گیا ہو اس پر سجدہ کسی کو فرض نہیں ہے ہاں جب میں اس میں روپ ہوں میں اس پر الہام کروں میں اسے اپنا نمائندہ بناوں پھر ہر ایک پر فرض ہو جائے گا تو نبوت کے پر ایمان لانا یا خدا کے بھیجیوں کو قبول کرنا کیوں ضروری ہے یہ تو پہلے سبق میں ہی واضح ہے اور آخری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی نتیجہ نکالا اور خود امام مہدی ہی کے حوالے سے فرمایا کہ جب تم سنو کہ امام مہدی آگیا ہے تو خواہ برف کے تودوں پر سے تودوں پر سے جنگا ہم گلیشر کہتے ہیں گھٹنوں کے بل چل کر بھی وہاں جانا پڑے تو ضرور جانا اتنی اہمیت ہے اور فباہی او ہو ایک حدیث پر آتا ہے فباہی او ہو اس کی بیعت کرو اب بتائیں ضروری ہو گیا ہے کہ نہیں پھر یہ بھی فرمایا دوسری روایت میں ہے اسے میرا سلام پہنچاؤ اب چودہ تیرہ سو سال یا جتنے بھی سال گزر گئے اس میں کسی مجدد کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سلام نہیں پہنچا ہے نکال کے دیکھنے حدیث سے امام مہدی عام مجدد نہیں ہے اس سے بالا ایک مقام رکھتا ہے جس کو معموریت کا مقام کہتے ہیں اس لئے فرمایا اس کی بیعت کرو اس لئے فرمایا اس کو میرا سلام پہنچاؤ اب بتائیں کوئی عذر باقی رہ گیا ہے عذر محمد حسن مغل صاحب امبر منگم سے ان کی طبیعہ چھیک نہیں تھی یہاں تشریف فرمایا ہے لیکن سوال انہوں نے لکھ کے دیا آج غوری صاحب رہا ہے وہ ہارلے پول گئے بیٹے کی اچھا اچھا تب ہی ان کی نمائندگی کر رہے ہو اور افتخار صاحب نے اپنی نمائندگی خود کی تھی افتخار صاحب نے تمہیدی بیان آج امام صاحب نے کی اچھا آج آپ کی وجہ رہے گئے اچھا فرماو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی دوسری جماعتوں شیعہ وغیرہ کو اقلیت قرار نہیں دیا گیا جماعت احمدیہ کو اقلیت کیوں قرار دیا گیا ہے اس کی کیا وجہات ہیں کس کا سوال آئی ہے وہ یہاں موجود نہیں ہیں دوست جی محمد حسن مغل صاحب لیکن ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس لیے چاہتے تھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کو برابر کے حفوق کیوں نہیں دیا گیا پاکستان میں پاکستان میں جماعت کو برابر کے حفوق کیوں نہیں دیا گیا ہم نے نہیں دیا ہم نے نہیں دیا ان سے پوچھیں جو لو کوئی کرے جواب سے یہ ہم کریں یہ تو جس ٹھیک ہے اور کوئی اگلا سوال اگلا سوال ہے مانچیسٹر سے ہے سید محمد علیم اللہ صاحب یہ پہلے تشریعہ لائم ہوئے ہیں انہوں نے بہت کیا لیکن ہی ساتھ کرنا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور السلام علیکم وآلیکم السلام علیم اللہ وبرکاتہ میرا نام جو ہے وہ تو پکار دیا گیا ہے سید محمد علیم اللہ مانچیسٹر سے حاضر ہوں اور حضور مزید تار میرے دادا با فضل خدا احمدی تھے اور انہیں صحابہ میں بھی شمولیت کا شرف حاصل تھا میرے والد محترم سید احمد علی صاحب بھی احمدی تھے مگر بدقسمتی سے خلافت ثانیہ میں وہ الگ ہو گئے اور اہل پیغام سے جاملے تھے میں نے خلافت احمدیہ کا بغور مطالع کیا ہے اور آج جماعت احمدیہ مبائین میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے الحمدللہ حضور از راہ کرم غلام کو اپنی خلافت کی پرشفقت سایہ میں جگہ انعائیت فرما کر ممنون فرما دیں انشاءاللہ ابھی اس مجلس کے بعد بیعت ہوگی آپ تشریف لائیں میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ریس ہاتھ لگا کر بیعت کریں بہت شکریہ حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مولوی محمد علی صاحب اور حضرت خواجہ کمال الدین صاحب صحابہ میں شامل تھے اور ان کی عظیم خدمات بھی تھیں مگر وہ خلافت سے الگ ہو گئے تھے وہ کونسی وجوہات تھیں جنہوں نے انہیں خلافت سے محروم کر دیا نیز کیا اہل پیغام کو دوبارہ خلافت کی چھتری کے نیچے لائے جا سکتا ہے اور کیسے حضرت اللہ پہلی بات کا جواب تو جو میری ایک کتاب ہے فضل عمر جو سوانے فضل عمر میں نے تحریر کی ہے اس کی پہلی جلد کے آخر پر تفصیل سے یہ بحث میں نے اٹھائی ہے کہ کیوں وہ کونسی وجوہات تھیں جنہوں نے ان کو الہدگی پر مجبور کر دیا یا مجبور کر دیا تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کوئی الہدگی کی مجبوری نہیں تھی ان کے نفس میں وہ کونسی ایسی خامیہ رہ گئی تھی جن کے نتیجے میں انہیں خلافت سے باغیانہ رویہ اختیار کیا اس کی تمام تفاصیل موین حوالوں کے ساتھ موجود ہے یہ درست ہے کہ انہوں نے بہت خدمات کی لیکن یہ بھی درست ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی اور آپ کے تذکرے میں موجود ہے کہ مولی محمد علی صاحب قیامت کے دن حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرمائیں گے آپ بھی نیک تھے اور نیک ارادے رکھتے تھے اس لیے آئیں ہوں ہمارے پاس بیٹھ جائیں تو جہاں تک ان سے مغفرت کے سلوک کا تعلق ہے یہ اللہ کا کام ہے وہ سختہ ہے ان کی پرانی نیکیوں اور خدمات کے پیش نظر انہیں معاف فرما دے یہ کہنا کسی موبائے کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر موبائوں کی مغفرت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے اللہ چاہے تو جس کو چاہے معاف فرما دے وہ مالک ہے لیکن بعض ایسی باتیں واضح تھیں جن کے نتیجے میں یہی نظر آ رہا تھا کہ علب ہوں گے بہت تفصیلی مضمون ہے مختصر میں آپ کو اب یہ بتاتا ہوں کہ حضرت حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک انجمن کو قائم فرمایا اور قانونی مشفرے لیے گئے کہ اس انجمن کی کیا حصیت ہو اس کا پسمندر یہ تھا کہ بہت سے ایسے مسائل تھے انتظامی جن میں خطرہ تھا کہ قانون برہراس حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو ملوث کرے کئی روز برہ کے ایسے انتظامی فیصلے ہوتے ہیں مالی معاملات ہیں کئی کوئی انجمن کا قرمدہ خدا نہ خواستہ بے بددیانت ہو جاتا کوئی مالی خطب دل ہوتی تو یہ خطرات تھے جن کو پیش کیا گیا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی خدمت میں تو آپ نے ایک انجمن کی بنیاد کی تجویز منظور فرما لی یہ کوئی الہامی انجمن نہیں تھی بلکہ ضرورت کے پیش نظر ایک مسلحت کے تابے ایک انجمن بنائی گئی اور اس انجمن کے صدر حضرت خلیفت المسیح اول کو مقارف فرمایا گیا اور حضرت خلیفت المسیح اول کے متعلق اور منبر سوی رسارہ بنا دیئے قانونی زبان خود خاجہ کمال الدین صاحب اور بعض دوسرے بقرآنیں تشکیل کی اور قانونی نظر سے ضروری تھا کہ اس انجمن کو خود مختار ظاہر کیا جائے اگر خود مختار ظاہر نہ کیا جائے تو وہی دقیقت جو پیش نظر تھی کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو برا راست کوئی ملوث نہ کر لے اور آپ کو جواب دے قرار نہ دے وہ دقیقت پھر بھی قائم رہتی تو انجمن قائم ہوئی قانونی طور پر یوں لگتا تھا کہ انجمن نے گویا ٹیک اوور کیا ہے لیکن حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہوئی آپ کے وسائل کے بعد نہیں ہوئی اور آخری متع اور تمام امور میں قابل تعمیل حضرت مسیح محمد علیہ السلام ہی رہے اور آپ کی زندگی میں انجمن نے تصور کی نہیں کیا کہ ان تعمیم اختیارات سے فائدہ اٹھا کر یہ کہیں کہ اب حضرت مسیح محمد علیہ السلام تو روحانی امور میں رہے ہیں اب ہمارا انتظامی امور پر قبضہ ہے بلکہ بالکل دبے ہوئے اور خاموش بیٹھے رہے ہیں اس انجمن کے قائم ہونے کے باوجود جب رسالہ الوسیت مسیح محمد علیہ السلام نے تحریر فرمایا اور آپ کے وسال کی خبریں ہوئیں خبریں ملی آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہوں میری جدائی سے دل گویر مت ہونا کیونکہ میرے جانے کے بعد تم دوسری قدرت کا مو دیکھو گے جو میرے ہوتے ہوئے نہیں ظاہر ہوگی اور وہ قدرت ثانیہ ہے جسے خدا قیامت تک قائم رکھے گا اور وہ تمہارے حفاظت کرے گی اور یہی مقدر ہے عزل سے کہ ایک نبی جب آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک دوسری قدرت کو بھیجتا ہے ابتدا میں لوگ خوش ہوتے ہیں ٹھٹا کرتے ہیں مگر دوسری قدرت جب اپنا قبضہ جمعاتی ہے تو پہلے سے بڑھ کر پھر ترقی شروع ہو جاتی ہے انجمن تو پہلے سے موجود تھی یہ دوسری قدرت تو نہیں تھی بہت واضح ورکتی بات ہے اس لئے وسال کے بعد جو دوسری قدرت ظاہر ہوئی ہے وہ خلافت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے اور حضرت خلی حضرت مسیح اول کے ہاتھ پر تمام انجمن کے کارکنوں نے اور سب نے اجتماعی طور پر بیعت کر لی اور جو کچھ رہ گیا تھا باقی جو قصہ رہ گی تھی وہ بھی بری ہو گئی انجمن قانونوں نے اپنے آپ کو خودمختار بتانا چاہتی تھی اور واقعہ یہ تھا کہ نصیح اسلام کی زندگی میں اس اختیار کا ایک شوشہ بھی انجمن نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اور جب حضرت خلیفت المسیح اول کو خلیفہ چنا تو اس ساری انجمن میں متفقہ طور پر آپ کو امام مان کر یہ تسلیم کر لیا کہ اگر انجمن کی کوئی الگ حیثیت تھی بھی تو وہ تمام طرح اس خلیفہ کے سپرد ہوگی اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم جماعت احمدیہ میں اس سے رہوں داخل ہوتے ہیں بیعت ہوئی ہے بقیدہ اس کے بعد جو اصل وجہ جو بنوزار ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میرے والد مرہوم جو حضرت مسیح مرد علیہ السلام کے سابدادے تھے ان کی بعض صفات کھل کر آنے شروع ہیں سامنے اور جماعت میں ان کی حرد لزیزی دن بزن بڑھنے لگی اور حضرت خلیفت المسیح اول بھی مشوروں میں ان کے مشوروں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور آپ کی پوری طرح سرپرستی آپ کو شامل تھی اس وقت یہ اکابرین اس بات پر پریشان ہوئے کہ خلیفت المسیح کی اول کی بیعت تو ہوگئی وہ تو اپنی ذات میں بھی بڑی عمر کے تھے اور ہم سے بارہ انجمن کے پریزیڈنٹ بھی تھے تو عملا تو پر نقصان نہیں ہوا کیونکہ حضرت مسیح مدرہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا تھا انجمن تو بہاروں قانون اس کے جو مرضی ہو جائیں لیکن خلیفت المسیح مرودین کا ووٹ ایک ووٹ ساری انجمن پر بھاری ہوگا سمجھے تو اس لحاظ سے مرکزی حصیت پھر بھی حضرت خلیفت المسیح اول ہی کو حاصل رہی جب انہوں نے بیعت کر لی تو یہ پریشانی ہوئی کہ یہ نہ خلیفہ بن جائے جس خلیفہ کو چنہا ہے وہ تو بڑا ہے اسی سال سے اوپر ہو رہا ہے اور یہ نوجوان چوبیس سال کا یا چیس سال کا جو بھی اس وقت امر تھی یہ اگر خلیفہ چنا گیا تو پھر تو ہم سارے اس کے زیر نگیم ہو جائیں گے اس کی ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی یہ نفسیاتی اوجہن دن بہ دن کو کھا جا رہی تھی جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ اقابل منبران تو ہم ہیں تب وہ انجمن کی شخیں جو قانونی لحاظ سے مجبوراً داخل کی گئی تھی وہ ان کو اپنی نجات کا ذریعہ دکھائی دینے لگیں اور یہاں تک کہ انہوں نے حضرت خلیفہ المسیح اول کی زندگی میں یہ کوششیں شروع کر دیں کہ ہم نے خلیفہ المسیح اول کی حصیت متاقی محض اس لیے ہے کہ انجمن نے ان کو خلیفہ بنا لیا ہے اگر انجمن نہ بناتی تو ان کو یہ عزت اور احترام اور واجب العطاعت ہونے کا مقام نصیب نہ ہوتا یہ فیصلہ تھا ان لوگوں کا اور اس کا پپگنڈا شروع کر دیا حضرت خلیفہ المسیح اول کے سامنے جب یہ باتیں پیش ہوئیں تو آپ نے وہ خطبہ دیا جو جماعت کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اہمیت کا حمل ہے آپ نے فرمایا دیکھو یہ پروپگنڈا ہو رہا ہے مجھے علم ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خلافت کوئی کیسری کی دکان کی سوڑا واترٹ کی بوتل نہیں ہے جو خریدو اور استعمال کرو مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے جس طرح اس نے مجھ سے پہلے خلافہ بنایا ہے اسی خدا نے بنایا ہے جس نے ابو بکر کو بنایا تھا جس نے عمر کو بنایا تھا اس لئے انجمن کے منبران جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا ہے اس لئے مانو اگر انجمن نے بنایا ہے تو میں اس خلافت پر تھوکتا بھی نہیں ہوں میں نزدی اس خلافت کی کوڑی کی بھی خیمت نہیں ہے خدا نے بنایا ہے اس لئے توبہ کرو ورنہ تم مخرجین کی خارجوں کی طرح ہو جاؤ گے یہ وارنگی یہ سارے ممبر موجود تھے اور اس بات میں کسی روایت میں عرامی میں کا اختلاف نہیں اس خدبے کا اس وقت جو بڑی جلال سے دیا گیا ایسا اثر ہوا کہ مسجد میں جسے بکریاں زبا ہو رہی ہوں اور وعویلہ پڑ گیا اور شور پڑ گیا آہو بکا کا اور یہ سب معافیاں مانگنے میں پیش پیش تھے اور انہیں کہا کہ یا حضرت ہمیں معاف کریں جو بھی ہوا ہماری طرف سے جس کی طرف سے بھی ہوا ہمیں بخش دے آندہ سے ہماری توبہ ایک طرف توبہ کی دوسری طرف پھر وہی خطرہ در پیش اور توبہ سے پھر اس طرح سے کہ اور یہ ایک قطع ثبوت ریکوارٹ پھر موجود ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت خلیفہ المسیح اول کے فیصلوں کو خلیفہ کا فیصلہ کہنے کی بجائے کہنے لگے کہ یہ صدر صدر انجمن احمدیہ کا فیصلہ ہے انجمن احمدیہ کے پریزیڈنٹ کا فیصلہ اس لئے ہم مانتے ہیں تو فتنہ تو موجود رہا جب حضرت خلیفہ المسیح اول کا وصال ہوا تو اس وقت یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ خلافت کی ضرورت میں وہ صحابہ جو خلافت کو سمجھ چکے تھے جو جانتے تھے کہ حضرت مسیح خلیفہ المسیح اول کی ذات میں قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا ہے اور اس کے مقابلت پر انجمن کی کوئی حصیت نہیں انہوں نے اٹھ کر کہا کہ سوال ہی بھی پیدا ہوتا آج ہی ہم خلیفہ چنیں گے اور خلیفہ خلافت کی بیعت کریں گے کیونکہ جماعت کی بھاری اکثریت نے جو وہاں موجود تھی حضرت خلیفہ المسیح ثانی نزا محمود احمد کو اپنا خلیفہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے طور پر چنا اور بیعت کی اس وقت یہ چند لوگ جو رہ گئے جو اقابلین تھے یہ بغیر جوڑوں کے کھڑے رہ گئے ان کے لئے یہ مجبور ہو گئے کہ قادیان سے حجرت کر جائیں کیونکہ وہاں بھاری اکثریت ان کی تھی جو بیعت خلافت میں داخل ہو گئے تھے اور یہ بھی ان سے جو غلطی کروائی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کروائی اگر قادیان میں بیٹھے رہتے تو بڑا فتنہ تھا چنانچہ از خود وہاں سے چھٹی کی اور چونکہ سیکرٹری انجمن کے طور پر اور دوسرے اہدینی کے پاس تھے اکثر اس لئے انہوں نے ان کو استعمال کرتے ہوئے تمام خزانہ خالی کر دیا جو کچھ بھی تھا سوائے چھے آنے رہ گئے تھے خزانہ میں اور واپس جاتے بڑی تعلی سے اپنے اخبار طغام سورہ جو بعد میں نکلا ہے اس میں اس کے حوالے سے زگر چھپا ہوا موجود ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ اپنی خلافت کیسے چلاتا ہے خزانہ میں چھے آنے رہ گئے ہیں باقی صرف اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ جماعت کی بیرونی اکثریت بھی ہمارے ساتھ ہے انہیں خادیان میں جو حاضر تھے ان کو چھوڑو یہ وہی فتنہ ہے جو خارجیوں کا فتنہ تھا ذرا سے یہ کہا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر وغیرہ کی جو خلافت کا فیصلہ ہوا ہے مدینے میں حاضر لوگوں نے کیا ہے عالم اسلام کا بکٹھا ہوا تھا اس کو عالم اسلام کا فیصلہ کرا دینے ضرورت ہی نہیں اور آج تک یہی مبسطلہ آ رہا ہے اسلام تو میں نے ہی وہ رخ اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ فیصلہ موجود آجیوں کا تھا لیکن ساری بیرونی اکثریت ہمارے ساتھ ہے اور کچھ ایسے اکابرین تھے جو انجمن سے متسر تھے جن کو قادیان میں رہ کر لمبی تربیت کی توفیق نہیں ملی اور قانونی جو عبارت پڑھتے تھے تو یہی ان پر تاثر ہوتا تھا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے گوئے انجمن ہی کوئی جانشین بنایا ہے اس لئے ایک بڑی تعداد دھوکہ کھا کر ان لوگوں کے ساتھ چل گئی اور انہوں نے یہ علام بھی کرنا شروع کیا کہ اکثریت بھی ہمارے ساتھ ہے حضرت خلیفہ المسیح ثانی نے فرمایا کہ دیکھو خدا میرے ساتھ ہے خدا نے مجھے خلیفہ منتخب کروایا ہے نہ تمہارے خزانے کسی کام آئیں گے نہ تمہاری اکثریت اکثریت رہے گی اب دیکھ لینا کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے ارائیت آئیت کس کے ساتھ ہے چنانچہ آج وہ عالم ہے کہ شاز کے طور پر دنیا میں بعض ممالک ہیں جہاں لاہوریت کا کوئی وجود دکھائی دیتا ہے بقیدہ منظم اور اکثر جگہ سے یا مٹ چکی ہے یا کالدم ہو گئی ہے اور چوہتر کے فیصلہ کے بعد جو کچھ پاکستان میں رہتے تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے تعبیٰ کیا اور واپس سواد عاظم کی طرف لوٹ گئے بلکہ خود اپنی مسجدیں پیش کر دی ان غالموں کو جنہوں نے زبردستی مسجدوں پر قبل شروع کی ہوئے تھے تو یہ تقدیر الہی دیر ایک طرف ہے یہی تقدیر تھی جو بعد میں بہت سے اقابرین کو جو ان کے ساتھ چامل ہوئے تھے واپس لے آئی چنانچہ غلام حسن خان صاحب جو حضرت صاحب زیادہ ملزہ وشیر عامل صاحب کے خسر تھے اور پتھان تھے خاص طور پر صوبہ سے حد پر پرگامیوں کا بہت اثر ہوا تھا کیونکہ اکثر پتھان ایسے تھے جو اس وقت صاحب زیادہ لطیف شہید صاحب یا دوسروں کے اثر کے لیے تابع اہم دی تو ہو گئے تھے مگر قادیاں آنے کے بعد تربیت کا موقع نہیں ملا تھا اور ان لوگوں سے بڑے مروک تھے صاحب ایرن لوگ تھے ریو کے ایڈیٹر اور بلو بلو انجنوں پر فائز تھے تو اکثر پتھان صوبہ صحت کے ان لوگوں سے جاملے اور اس میں سب سے زیادہ جو جماعت کے نقصان پہنچا ہے وہ غلام حسن خان صاحب مرہوم کی شخصیت اور ان کے روپ داب اور ان کی بزرگی کی ویسے ہوا ان کا خاندان بڑا موزز تھا کافی اثر والا تھا جب انہوں نے باوجود اس کے کہ حضرت مسیم علیہ السلام کے دامات تھے بیٹے کے دامات تھے حضرت میاں بشیرہ امیس صاحب کے ہم سوری خوصد تھے حضرت مسیم علیہ السلام کا بیٹا آپ کا دامات تھا حضرت میاں بشیرہ امیس صاحب کے یہ خوصد تھے اس قریبی رشتے کے باوجود جب انہوں نے بیعت نہیں کی تو یہ بہت سے بہرونی آدمیوں کے لئے سخت ٹھوکر کا مجھے بنا انہوں نے کہا کوئی بات ہے اس لئے انہی کے ساتھ رہے اور آخری عمر میں آکے اور جلیونی نہیں مانتے تھے بڑو سخت بحث کیا کرتا ہے یہ جکھو قانون یہ تحریر اس کے بعد میں کسی بحث میں نہیں کروں گا آخری عمر میں قاضیان آئے میں نے خود ان کو دیکھا ہے اور حضرت میاں بشیرہ امیس صاحب گھر ٹھہرے اور ایک دن کرا کے میری بیعت کروا دے حضرت میاں بشیرہ امیس صاحب نے ان سے اعز کیا احترام کرتے سے بہت ساری عمر آپ نے بحثیں کرتے گزار دی اور کسی کی بات نہیں مانی اب آپ کو کیا سجی ہے جو بیعت کا فرستہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا دیکھو وہ استدلال تھا جو میرے جمارکہ تھا اور میں دیانت داری سے اس پر قائم رہا اور انکار کرتا رہا اور جو بیعت ہو رہی ہے یہ تقدیر الہی کے جلا سے ہو رہی ہے جب میں نے دیکھا کہ خدا ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ نہیں ہے تو مذہب تو خدا کی خاطر ہوتا ہے میں نے فیصلہ کیا میرے سب دلیلیں ایک طرف اور خدا کا فیصلہ ایک طرف کیونکہ میں نے بیعت کا فیصلہ کر لیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اقلیتیں بھی بعض اکثریت کے مغالب پر سچی ہوتی ہیں مگر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اکثریت سچی ہو اور اقلیت اس کو کھا جائے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اقلیت سچی ہو تو جب بھی اکثریت سے ٹکراتی ہے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے اکثریت سچی ہو تو اقلیت اس کو کچھ نہیں کر سکتی یہاں یہ مضمون چلا ہے وہ کہتے تھے کہ تم اقلیت میں ہو تمہاری کوئی حصیت نہیں ہے مگر خدا تلیل کی تقدیر میں اگر یہ سچے تھے تو اس سچ کو اقلیت کیوں بنایا جبکہ اس کی تقدیر یہ ہے کم من فیعتن قلیلتن غربت فیعتن کسیرن آغاز میں چھوٹی جماعتیں بھی ہوا کرتی ہیں لیکن یہ قانون ضرور جاری ہوتا ہے کہ وہ کثیر جماعتوں پر غالب آ جائے کرتی ہیں یہ قانون نہیں ہوتا کہ سچائی اکثریت کی طرف ہو اور اقلیت سے مغلوب ہو جائے بس یہ تقدیر الہائی تھی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے محمد اسم خان صاحب غلام اسم خان تھا نا ہم یہ محمد اسم خان صاحب حضر محمد اسم صاحب کے خزر اور یہ پوزیشن ہے امید ہے آپ کو یہ جوہات سمجھ آ رہی ہوں یہ کیوں یہ ٹھوک رہے ہیں ٹھیک ہے آخری سوال مجھے سنے نیس کیا پہلے پیران کے دوبارہ خلافت کی چھتی ہمیں عز کرتا ہوں کسی بقائرہ موہدے کے تابے ان کو واپس نہیں لائے جا سکتا یہ جماعت کے مفات کے خلاف ہے اس سلسلے میں میں آپ کو مثال بتاتا ہوں جب میں فیجی گیا وہاں اس زمانے میں عبدالحفیص خان صاحب جو وہاں کے پیغامیوں میں سے بڑے معزز اور بڑے بارفخ تھے انہوں نے مجھے اداوت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور گفتگو کریں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو جائے میں نے ان سے کہا کہ ایک بات میں آپ پر کھول دیتا ہوں کہ ہمارے اجتماعی فیصلے کے نتیجے میں سب پیغامیوں کو جماعت میں قبول کرنے پر میں آمادہ نہیں ہوں یہ انفرادی معاملہ ہے جس کو خلافت پر تسلی ہے وہ ہو جائے گا جس کو نہیں ہم سیاسی فیصلوں کے لئے کیوں کریں اس لئے یہ شرط ہے میری اس غلط سے میں نہیں آنوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں ہمیں سوال جواب کو تو موقع دیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور احمدی نہ آئے وہ سمجھتے تھے دوسرے میں جو لکھاتے پڑھاتے ہیں جس طرح امام صلی اللہ پاک بیٹھوں میں جماعت در گئی کہ یہ تو طاقتور لوگ ہیں اور کہیں کوئی فتنہ نہ ہو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے بڑے صد گھبرائے ہو کہ آپ کو نہیں جانا میں نے کہا میں ضرور جانا ہے اور آپ نے نہیں جانا فیصلہ تو میرے تلے گا چنانچہ کوئی اور احمدی میرے ساتھ نہیں گیا میں اکیلا ان کے گھر گیا وہاں بہت صاحب ڈیسر بارسو خادمی تھے بڑے وسیع گھر کے مالک تھے اور دور نزدیک سے پیغامی بڑوں چھوٹوں کو انہیں بلایا ہوا تھا اور کہا کہ اب دیکھ لو یہ خلیفہ جماعتین یہ کہ تمہارے سامنے میں نے حاضر کر دیا اب جو سوال کرنے اس سے پوچھو کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور فیصلہ خود کرو چنانچہ وہاں کوئی رات دو ڈھائی بجے تک کافی رات بھیگ گئی اس وقت تک میرس جاری رہی اور ہر شخص نے بڑے چھوٹے نے جو سوال کیا اس کا میں نے جواب دیا اور اس کے بعد عبدالعفیس خان صاحب نے وہیں کہا کہ میرے نزدیک تو اب کوئی بات باقی نہیں رہی اور فیصلہ تمہیں لوگوں نے کرنا ہے عبدالعفیس خان صاحب نے بعد میں مجھے خط لکھا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تو اس جن سے قائل ہو چکا ہوں لیکن ابھی مجھے بیعت کی توفیق میں مل رہی کیونکہ ان کے رشتہ داریاں صرف وہیں نہیں ناندی کے علاقے میں نہیں تھیں یہ ذکرات کافی وسیع تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ناندی کا ذکرت ہے کسی اور جگہ کا ثبارہ ان کے رسوخ کافی پھیلے ہوئے تھے مجھے انہوں نے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بیعت کروں جب میں باقی سب کو بھی اپنے ساتھ قائل کر لوں ساتھ ملا لوں میں ان کو لکھا ہے تو آپ کو میں نے پہلی بتا دیا تھا کوئی شرط نہیں ہے جس طرح چاہیں آپ کریں لیکن عجیب خدا کی تقدیر ہے کہ وہ بیعت کی توفیق سے پہلے فوت ہو گئے لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اور بہت سے اندی ہوئے پھر تو اجتماعی طور پر شامل کرنا میں نزدیک مناسب نہیں ہے نیگوشیشن کے ذریعے اگر شامل کریں گے تو کیا ہوگا ان کی بعض شرطیں باقی رہیں گی ان کی عدم تربیت جو ہے وہ غیر احمدی مسلمانوں کے نسبت زیادہ خطرناک ہے وہ قبول کرنے کے باوجود ایک خلافت کے خلافت مقابل پر ایک آزادانہ سوچ کو اپنا بیٹھے ہیں اور اس ٹیڑی سوچ کے نتیجے میں ان سے جب احمدی ہوتے ہیں تو ہمارے لئے زیادہ مسائل کھڑے کرتے ہیں بنسبت ان غیر احمدی مسلمانوں کے جن کے سامنے ایک روپ اٹھ گئی تو پھر پوری طرح تسلیم و رضا ہے پورے اصلاحات اور وفا کے ساتھ پھر وہ ساتھ نبھاتے ہیں لیکن پیغامیوں کے ساتھ ہمیں دیکھا ہے اکثر صورتوں میں ہر ایک کمیتوں نہیں اکثر مستقل سردردی کہیں کوئی نظام کے خلاف بات کہیں کوئی نظام کے خلاف ہم یہ کو مانیں وہ کو مانیں یہ جو عادتیں بن جاتی ہیں ان کو توڑنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تو اللہ کرے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے آپ کی طرح سے کہ آپ کوئی کسی ایسی عادت کے حامل نہیں ہیں مگر اگر ہوں تو پھر دعا کے ذریعے اصلاح ہوگی سوارات کے ذریعے نہیں ہوگی ٹھیک ہے آمین محمد یسین صاحب محمد لتیش صاحب یاسین صاحب یاسین یاسین صاحب اچھا یہ ایمدی نہیں ہے نہیں صاحب اچھا اچھا میں دورے پارا فرس ٹائم ہاتھ رہا جی پہلی دفعہ اچھا 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 شکل یا پسی ایمدی سے ملتی ہے شکل ملتی ہے یا تاثر ایسا تھا میں آپ کو ایمدی سمجھ رہا تھا اچھا آپ سوال کریں یہ حضور والا میں نے آپ کی ویڈیو کیسٹ دیکھی تھی ایک میرے دوست ہیں وہ احمدی ہیں انہوں نے مجھے دکھائی تھی تو جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ساڑھے نو سو سال ہے مگر آپ نے فرمایا کہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی میں نے یہ کہا ہے ہاں جی آپ نے یہ فرمایا تھا میں نے اور دلائل دیا ہاں جی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کی طبعی عمر ساڑھے نو سو سال نہیں ہے بلکہ ان کی شرائی عمر ساڑھے نو سو سال ہے فرمایا آپ نے مگر دلیل دی کوئی کوئی قرآن سے نہیں جی اچھا جی جبکہ قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے آپ ہی فرماتے ہیں کہ ہم اس کے ایک زیر زبر کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے آگے فرمایا ہے کہ اگر حضرت نوح کی عمر ساڑھے نو سو سال تھی تو ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیوں نہ ہوئی جو کہ ان کے نو سو سال بعد وجود میں آئے اور اس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی مورخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم آپس میں ملے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مورخ کی بات پر ایمان لائیں جبکہ ہمارا قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے قرآن پاک کا جو حوالہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن پاک نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں بہت دلچسپ ایک یہ کہ حضرت نوح کی عمر ساڑھے پانچ سو سال ساڑھے نو سو سال جو بائبل میں بھی مذکور ہے بائبل میں جتنے دوسرے انبیاء کی لمبی عمریں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک کو بھی خدا تعالی نے نہیں چنا اس کا ذکر نہیں کیا صرف حضرت نوح کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا حضرت ابراہیم کے متعلق کہ وہ ابن نوح کے شیعہ میں سے تھا یعنی ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے پیراوکار تھے اور آپ کو ماننے والے تھے اب یہ جو اہم یہ نکتہ ہے بہت ہی اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا یہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یا کچھ اور مطلب ہے قرآن کریم اشارتاً بھی یہ ذکر نہیں کرتا مغرر موررخ کی بات نہیں ہے وہاں میں نے موررخ کا لفظ نہیں بولا میں کتب سماوی کا حوالہ دیا تھا بائبل کا حوالہ دیا تھا قرآن کا حوالہ دیا تھا کہ نہ بائبل اس بات میں کچھ بیان کرتی ہے نہ قرآن اشارتاً بھی بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زمانے میں حضرت نوح کا یا کسی اور پرانے نبی کا وجود تھا اب ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ساڑھے نو سو سال عمر تھی دوسری طرف کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے متبعین میں سے تھے اور تیسری طرف اشارتاً بھی ان کی وجود کا ذکر نہیں کرتا اگر ساڑھے نو سو سال عمر تھی تو حضرت ابراہیم جب ساٹھ سال کے تھے تب حضرت نوح کو فوت ہوئے ہیں سمجھے ہیں آپ اور حضرت ابراہیم کے ذکر میں تو یہ ملتا ہے کہ صرف مشرق ہی مشرق رہ گئے ہیں کوئی بھی باقی نہیں اور حضرت نوح کے متعلق کیا یہ بھی پھر تسلیم کریں گے کہ حضرت نوح آئے اور اس کے بعد بے شمار انبیاء آئے اور آخری نتیجہ جو انہوں نے اپنی اصلاح کا اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک ابراہیم ہی تھا جو قبول کر گیا باقی سارے مشرق ہو چکے تھے اور مشرق بھی ایسے ہوئے کہ حضرت نوح ان کو چھوڑ کے غائب ہو گئے گئیں اور ابراہیم کو اکیلے لڑنے کیلئے چھوڑ دیا یہ باتیں ہیں جو قرآنی بیان سے قطع طور پر ثابت ہیں اور یہ بات اکل کے خلاف ہے کہ قرآن میں تضاد ہو میں جب اکل کا حوالہ دیتا ہوں تو ان قرآنی آیات کے حوالے سے دیتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھا قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح کا اس زمانے میں کوئی وجود نہیں تھا اور ان بلاتوں میں تضاد ہے یا کوئی اور حل ہے ہمارے نزدی قرآن میں کوئی تضاد نہیں اس لئے قطع طور پر عمرس کا حوالے سے یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی شریعت جس عرصے تک آپ ان لوگوں میں رہے بحثیت شریعت کے یہ عمر ہے اور اس عمر کے حوالے سے ہم حضرت عبدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تا قیامت مانتے ہیں اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بارہا آپ کو زندہ نبی قرار دیا ہے جو اب بھی ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا تو وہاں ظاہر بات ہے کہ جسمانی زندگی مرادی نہیں ہے روحانی زندگی اور عمر کا دور کہاں تک آپ کا عمر جاری رہے گا اس پہلو سے اس تنستمبات کے نتیجے میں میں نے حضرت نو کی عمر کے متعلق ارز کیا تھا کہ یہ آپ کی جسمانی عمر نہیں آپ کی روحانی عمر ہے آپ کی شریعت کی عمر ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس شریعت پر پیدا ہوئے ایک عرصے تک اسی شریعت کے تابے رہے پھر خدا نے خود آپ کو صاحب شریعت نبی بنا دیا اور جب بنا دیا تو نو کی عمر ختم ہو گئی پھر نو شریع لحاظ سے زندہ نہیں رہی یا نہیں ان کا دور ختم اور ابراہیم کا دور شروع ہو گیا یہ استمبات ہے سمجھئے اللہ تو آیت یہ ہے وَإِنَّ مِنْ شِیَتِهِ لَا اِبْرَاہِيمِ حضرت نو کے ذکر کے بعد اصفافات آیت چوراسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نو کا ذکر اس سے پہلے گزرا ہے وَإِنَّ مِنْ شِیَتِهِ لَا اِبْرَاہِيمِ کہ اس کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھا یہ لفظ شیعانِ علی جو ہے نا یہی لفظ ہے جو وہاں استعمال ہوا ہے یعنی متبعین لفظ شیع اب رفتہ رفتہ حضرت علی کے حوالے سے الگ ہو گیا ہے مگر آغاز اس کا اسی طرح ہوا تھا کہ یہ شیعانِ علی ہیں علی کے متبعین ہیں باقی خلفاء کے نہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا متبع قرار دے رہا ہے جس کا مطلب ہے اس وقت تک آپ کی شریعہ زندہ تھی اور ابھی پورے سارے نو سو سال نہیں ہوئے تھے حضرت نوح کی زندگی کا کوئی زندگی نہیں کرتا میرا صرف کہنے کا صرف یہ مقصد تھا اللہ پاک اور قرآن پاک ایک یقین کی بات ہے ایک مکمل یقین ہے ہمیں جو کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا کامل یقین ہے کامل یقین ہے میرا صرف یہ مطلب تھا کہ ہم اپنی عقل یا تعویر سے اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے آگے پیچھے نہیں کر سکتے مگر استنباد کر سکتے ہیں استنباد کا حکم ہے اب قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ مرد عورتوں کا لباس ہیں عورتیں مردوں کا لباس ہیں اگر میں یہ کہوں کہ لباس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے ایک دوسرے کا تن ڈھاکنا چاہیے بدن سے چمٹا ہوا ہوتا ہے لباس اندرونی رازوں سے واقف ہوتا ہے اس کو شورت نہیں دینی چاہیے تو کوئی کہے کہ لباس لکھا ہوئے آپ آگے پیچھے کیوں کرتے ہیں یہ تو درست بات نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو کوئی حل اٹھا کے چل پڑے کہ میں حل چلا دوں کہ عورتوں پر تو جائز ہوگا کوئی کہے گا نہیں یہ تو درست نہیں کیوں قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے میں کیوں مضمون آگے پیچھے کروں قرآن کریم کے مضمون سمجھنے کی کوشش کرنا خود قرآن کتابے ہیں اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ متشابہات ہیں کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کا مفہوم پوری طرح ہر شخص کی سمجھ سے بالا ہوتا ہے کچھ محکمات ہیں محکمات کی کتابے متشابہات کو سمجھو اور یہ علم اللہ تعالی ان کو عطا کرتا ہے جن کو خدا نے یہ صلاحیت بخشی ہوتی ہے اور جن کی رہنمائی فرماتا ہے تو وہ لوگ جو خدا سے رہنمائی پاتے ہیں اس سے فیض پا کر قرآن کے مضامین کو سمجھ سکتے ہیں وہ کسی حکم کے تابے یہ کام کرتے ہیں یہ جو آیت ہے نا نو سو پچاس سال والی یہ باقی آیات کے مقابل پر متشابہ بن جاتی ہے ورنہ قرآن نے تضاد دکھائی دے گا اس وجہ سے مجبوری ہے ورنہ یہ دشمن یہ کہے گا کہ یہ عجیب کتاب ہے ایک طرف کہتی ہے کہ حضرت نو نو سو پتاس سال تک زندہ رہے دوسرہ ابراہیم کے ذکر میں سب کو غیر مومن قرار دے رہتی ہے اور حضرت نو بٹھے کیا کر رہے تھے وہ مومن نہیں رہے تھے اکیلے ابراہیم کس طرح دنیا میں مومن ہو گئے یہ مسئلہ ہے جو قرآن میں تضاد دکھاتا ہے اس وسطے قرآن کے ہر خادم کا فرض ہے کہ اس تضاد کو دور کر کے دکھائے اور تضاد دور کرنے کی کوشش کرنا اور اصل فہم کو ظاہر کرنا قرآنی معنی کی مخالفت نہیں بلکہ اس کی تائید ہے دکٹر انسار صاحب جی تشریف لائے وہ بیشی بیٹھے ہوئے تھے یہاں آگے نہیں تشریف لائے جی انہوں نے یہ بادن سوال دکھتا ہے کہاں سے ہیں دکٹر انسار صاحب اچھا اچھا ٹھیک ہے پہلے ہو چکی یہ بات دکھتا ہے جی ہاں صاحب ارض یہ ہے کہ میرے سوالات شاید کچھ بلیسفیمک یا اپسٹیٹک دکھائی دیں لیکن میں نے آپ کا باہر نوٹس دیکھا رشدی کے بارے میں تو اس لیے امینگ اینکریج جواس کی قرآنی کریم کے آپ سے معذرت کی ضرورت نہیں آپ تو بڑے محضب لوگ معاشرے کٹھے ہوئے یا تو آپ کے ساتھ تو گفتگو تو ایک نعمت ہے آپ کی نعمت کرن فرمائی میں گفتگو کر چکا ہوں اگر آپ ہوتے ہیں تو توبہ کر کے ماں سے نکل جاتے ہیں مشک ناس کر تو قرآنی کریم کی ایک آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهِدُ فِي نَا وَالَنُوْدِيَنَّهُمْ صُبَلَنَا تو برانا تو it shows there is little linguistic beauty فِي نَا اللہ تعالیٰ مجیسٹک لینگویج میں بول رہا ہے اور قرآن کی ڈپث میں بول رہا ہے I beg your pardon I'm sorry I'm not used to I'm not a lecturer by profession sorry دوبارہ اس بات کو تھوڑا سا دھورا دیں چونکہ جو لوگ محروم ہو گئے sorry sorry canterman یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز پوری واضح نہیں ہو رہی میں آپ سے خطاب کر رہا تھا I'm very sorry I'm very sorry اگر اس میں خطاب کریں مجھ سے تو اس آیت کے معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ہماری ذاتِ گرامی میں جستجو کرو تلاش کرو ہماری گہرائیوں میں ہماری ڈپث میں جاؤ فیڈ میں لنگویسٹک بیوٹی ہے گہرائی اور نا میں اس نے اپنی شان دکھائی ہے میجیسٹک تو ہم تم کو نئے نئے راستے دکھائیں گے تو اس آیت سے اور پریکٹیکل ویزیبیلٹی of the time or the world you will see تِس سنتِ اللہ ہے evolution progress change تو وہ جو عام مسلمان کہتے ہیں اکمل تولاکم دین اکم اس کے معنی ہو جاتے ہیں ایسو ٹیریسیزم باتنی معنی ہو جاتے ہیں کہ ڈراما ہے ایک کھیل ہے لاہو لارب ہے ایکسپلیمنٹ اب سوال کر رہے ہیں یا تمہیں سمجھ رہے ہیں میں سمجھ رہے ہیں میں سمجھ جاؤں میں سمجھ جاؤں میں سمجھ نہ کریں میں سمجھ رہے ہیں انڈ اپ ہوگا سوالی کے اوپر گفتگو کہنے سے میں نے آپ کو پہلی عرض کر دیا تھا کہ میں عددی ہوں اس لئے شوق سے ایکسپلیم کرنے لگے نہیں تو پھر سوال کا مدہ نہیں آئے گا یا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اتنی عربی کاتی ہے آپ اس میں پلیس آپ کو اتنی عربی کاتی باتن ہے میں نے آپ کو مدعو کیا ہے نا جی شکریہ تو آپ بنا نہ منائیں جی اگر کوئی اور مہمان ہو جاتے تو آپ مجھ سے بات کیجئے کوئی حرج نہیں اس لئے ہماری مائکلو مگر بڑھو رہی ہم روائیے سروائیے جی تو یہ میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں جی کہ آپ کے سوال کی نوعیت میں سمجھ گیا ہوں لیکن ترجمے سے اتفاق نہیں ہے ترجمے کی غلطی کی وجہ سے وہ سارے سوال اٹھ رہے ہیں جو آپ نے چھیڑ دیئے ہیں تو میں بتا ارز کتا ہے میں ممنون ہوں ہا میں بتاتا ہوں فرماتا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ ہماری ذات کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں کوشش کر کے اور ہمارے اندر کے باطنی مضامین کی سیر کرتے ہیں یہ اس لئے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کسی نظر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے لند ترانی موسیٰ نے کہا وہ بھی یہ آؤ بات میں تدرک افسار کوشش کر رہے ہیں اور اس کے باوجود کسی نظر میں طاقت نہیں ہے ہوا یدرک افسار وہ ہے جو نگاہوں تک خود پہنچتا ہے اس لئے کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی سفر اختیار کر سکے ہاں اللہ جس تک پہنچے گا اسے کچھ دکھائے گا یہ آیت میں نہیں یہی بات کر رہی ہے اس سے متعزاد بات نہیں کر رہی چنانچہ فرمایا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبَلَنَا اس کو طاقت نہیں ہے کسی کو کہ ہماری ذات میں جہد کر سکے ہاں ہم خود یہ وعدہ کرتے ہیں نہیں نئی رہے دکھائیں گے نہیں ہم اس کا اپنی ذات تک پہنچنا آسان کر دیں گے اس کی خود رہنمائی کریں گے اسے وہ رہیں دکھائیں گے جو اسے ہم تک لے جائیں گی لَنَهَدِيَنَّهُمْ لفظی ترجمہ ہے آئندہ کے متعلق یہ مزارعہ جاری نہیں بلکہ مستقبل کا وعدہ ہے فرمایا ہے لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبَلَنَا ہم ہی ہیں ایک نہیں ایک ہزار میں برز کرتا ہوں ہم ہیں جو اس کو مختلف رہیں اب تک اپنے تک پہنچنے کی دکھائیں گے یہ خدا وعدہ حتمی فرماتا ہے اس مضمون پر ابھی چند دن ہوئے میں پورا خدبہ دے بیٹھا ہوں اور اسی آیت کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈال چکا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے عمر واقعہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں مختلف مذاہب پہ پیدا ہوئے اور ان کو اپنی ذات میں نہ قرآن کا علم نہ رسول اللہ سلم کا علم نہ یہ پتا کہ صراط مستقیم ہے کیا لیکن دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسجو کی ایک تمنا ہے جو ہر فطرت میں وضیعت کر دی ایسے لوگوں کی بحث ہے وہ مختلف رستوں پر ہیں کیا جب تک وہ صراط مستقیم تک نہیں پہنچ جائیں گے وہ خدا سے مل نہیں سکیں گے ان کی صراط مستقیم پہنچنے کی کیا صورت بنے گی اس کے مطلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ہر قسم کے ہر مسئلہ کے لوگ ہیں وہ راہیں خود مجھ تک نہیں پہنچ سکتی کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی طاقت سے مجھ تک پہنچ جائے ہاں اگر نیت پاک ہوئی جس تجو کی تمنا ہم نے دیکھی تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ راہیں اس کو دکھائیں گے جن پر چل کر وہ ہماری ذات تک پہنچے گا اور اس سے مراد صرات مستقیم کی طرف ہدایت ہے چنانچہ اس آیت کا سیاق و سبا کا پڑھیں تو وہاں یہ بات خوب کھل جاتی ہے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو الگ خدا ملے گا مراد یہ اور ان راہوں پر اس کا سفر آسان کرنا یہ ہمارا کام ہے اور ہم ہی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کیسا کریں گے اس کے سوا اور کوئی مانے اس کی طرف مصوب کرنا جو قرآنی مضمون اکملتو لکم دینکم میں رخنا ڈالنے والا ہو یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے اس میں کوئی لوجک نہیں ہے اگر آپ اس کے باوجود اصلاح کرتے ہیں تو چاہیں تو کریں جو میں ہاں 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 لنہ دی انہوں صبح اللہ کا وعدہ آپ کی ذات پر بھی تبی پورا آئے گا اگر خدا نے آپ کی جستجو میں سچائی اور گہرائی دیکھی اللہ اب بس جزا اللہ یہ باقی خدا کا کام وہ شکریہ شکریہ میں نے کہا آپ کی تسلی ہوگی ٹھیک ہے نا آپ کی تسلی ہوگئی ہے اس بات بزا اللہ شکریہ حلور سید سجاد حیدر صاحب برمنگم سے بسم اللہ اسلام علیکم وآلیکم السلام وآلیکم وآلیکم میں ڈاکٹر مرہوم محمد یوسف شاہ صاحب جو کے مشن پہ تھے نیجیریا ہاں کرنے دی یوسف صاحب ہاں جی ان کے جو لڑکے ہیں یا یا کذر ان کا میں کذن ان کے کذن ہیں کس طرف سے والد کی طرف میری ہم دردی ہیں چونکہ میری والدہ صاحب احمدی تھی تو میں شروع سے احمدیوں کے لئے لڑتا رہا ہوں لیکن احمدی ہوں نہیں جہاں بھی کوئی ذکر ہوتا ہے کہ احمدی لوگ کافر ہیں یا وہاں روے میں ہورے ہوتی ہیں یا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو میں مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں احمدیوں کو بڑے قریب سے جانا لیکن والدہ کی خاطر ویسے بھی میں احمدیوں کو قریب سے دیکھ مجھے کوئی ایسی غلط بات نظر نہیں آئی جس کی چھوڑا اپنی ماں کو دیکھا گھر میں اور اپنے احمدیوں کو چھوڑ کر باقی جگہوں پر بھی کوئی غلط بات نظر آئی کے نہیں وہ تو خیر جو آدمی سارے فرقوں کو قریب سے دیکھتا ہے اسے پتا چالی جاتا کہ غلط جواب مجھے دی بالکل فرق ہے وہاں غلط آئی یہاں نہیں آئی تو وہاں بیٹھے کوشش کریں دعا کریں اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں جو نیکی تھی شروع سے کہ حمایت کرتے رہے مخالفت کے باوجود وہی آپ کے کام آ جائے اللہ صلی اللہ اس طرح بھی جزا دیا کرتا ہے تو ابھی بات یہ ہے کہ تھوڑا عرصہ ہو ہے میں پاکستان گیا ہوں تو میرے کزن نمازیں پڑھا کیا کرو اور اپنے عمال تو میں نے ذکر کیا کہ میں احمدیوں کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہوں تو کہنے لگے تو آپ مرتد ہو رہے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں تو میں نے کہا دیکھو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ غلط ہیں صحیح ہیں لیکن مجھے ایک بات کا پتا ہے کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ آپ کو غلط باتیں نہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ چوری کرو یا ڈاکہ مارو ان کی بات میں مجھے کوئی غلط بات نظر نہیں آئی جس سے میں کہوں گے یہ لوگ غلط ہیں تو اس لیے میرے خیال میں وہ ٹھیک ہیں تو وہ گیا جا کتاب جو ایک اٹھا لیا بڑی اس نے ور کے تو ٹولے نکال ہاں جی تو وہ کہنا لگا کہ آپ ایسے کرنا کہ اب جب تم واپس جاؤ تو یہ ایک ان سے سوال کرنا ٹھیک میں نے کہ ٹھیک ہے بھائی میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں میں سوال پوچھ لوگ درست تو میں نے خود کتاب تو مجھے یاد نہیں کیونکہ مگر لوگ آپ نے پڑا ہے اس میں مجھے یاد آ جائے گا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مرزا صاحب کی مرزا 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 میں اپنے پیٹ سے پیدا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا اچھا اپنے پیٹ سے پیدا ہوا تو جو کچھ میں نے پڑھ میں سمجھ سوال ہے مجھے سمجھ آگئی یہ سننے کے بعد میں مجھے جلدی سے بیش دیں آپ کا سوال بڑی وضاحت سے میں پیش کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا میں نے تو واسطہ علماء سے بڑی دیر سے چل پڑا ہوا ہے اور جتنے بھی اعتراض آج کل لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یا چھپے ہوئے پلندے شائعہ کیے جاتے ہیں تقسیم کیے جاتے ہیں وہ میرے علم میں ہیں تو چونکہ آپ کو پورا علم نہیں اس لئے ہو سکتا آپ کا سوال اکھڑا اکھڑا رہے میں بتا دیتا ہوں حضرت مسیح محمد علیہ سلام نے یہ لکھا ہے کہ ایک ایسا دور تھا جب مجھ پر مریمی کیفیت تاری تھی اور وہ بہت ہی تکلیف کا دور تھا جیسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کو تکلیف ہوتی ہے جس میں سے ایک نیا وجود بننے والا ہو وہی میری کیفیت تھی مگر عام عورت کی کیفیت نہیں تھی بلکہ مریم کی کیفیت تھی اور جیسا مریم کے پیٹ سے عیسیٰ نے وجود پکڑا اور وہ ظاہر ہوا اسی طرح میری اس تکلیف کی حالت کے بعد مجھے اللہ تعالی نے مسیح کے مقام پر فائز فرمایا اور یہ گویا روحانی بچہ میری مریم کیفیت کا نتیجہ ہے یہ ہے اصل عبارت اب میں اس کی تشریف بتاتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مومن کی مثال یا تو آسیہ فیرون کی بیوی سی ہے یا مریم کسی ہے یہ دو ہی مثال ہیں تیسری کو مثال نہیں دی وہ دونوں عورتوں کی مثال ہیں اور مریم کی مثال دینے کے بعد فرمایا کہ مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور اس میں کوئی ذاتی تمنا پیدا نہیں ہوئی کچھ کرنے کی کچھ حاصل کرنے کی ہم روحانی بیٹا پیدا ہوا اس مضمون کا ذکر ایک اور جگہ بھی ملتا ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِي هَا مِرْ رُوحِنَا ہم نے اس مریم یعنی ہا عورت میں اپنی روپوں کی یہاں مرد میں روپ ہونکنے کا ذکر ہے ذکر کرنے کے بعد جب عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے تو پہلے طرز بیان سے ہٹ جاتا ہے جہاں خالص مریم کا ذکر ہے اور مومن کی مثال نہیں وہاں فرمایا ہم نے اس عورت میں اپنی روپ ہوں کی یہاں فرماتا ہے ہم نے اس مرد میں روپ ہوں کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کیسے مریم ہو سکتا ہے اگر مریمی حالت اس پر تاریخ بھی نہ ہو مریمی حالت سے مراد حضرت مسیح مرد نے آگے تشریعی بھی فرمائی وہ مولوی چھوڑ دیتے ہیں اور گندگی کی طرف مائل ہوتے ہیں کیونکہ جو چاہے جس طرح چاہے سلوک کرے کسی عبارت سے وہ آتے ہیں اور بعض دفعہ بڑا تمسخر اڑاتے ہیں اسی بات کو خوب ہنس کر اور مذاق سے بیان کرتے ہیں ایک دفعہ مسجد اقصہ میں ہماری مجلس سوال جواب تھی جلسے کی دنوں میں جلسہ سرانہ میں کیونکہ لاکھ سے ادھا آدمی آئے ہوئے تھے اس لیے ہم مختلی جمعہ پہ میں رات کو اپنا وقت نکال کر لوگوں کو ساتھ سوال جواب کی ملیس نے لگایا کہتا خلافہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کراچی سے ایک بڑا بھاری وفد آیا ہوا تھا دو تین چھ سو کے قریب غیر احمدی علماء اور دوسرے لے کے آئے ہوئے تھے وہ احمدی ملاکر تھے ملاکر کل کنٹینجن جو جماعت کراچی کا تھا چھ سو کے قریب تھا اس میں سے تین سو کے قریب نون احمدی تھے جو اتنی بڑی تعداد میں پہلے کبھی نہیں لائے گئے تھے وہاں سے امیر صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تم سوال جواب کے لئے آجو میں اجازت دے کر جلسے سے وہاں آگیا جتنی باتیں ہوئیں بڑے محضر تحضی اچھے لوگ تھے وہ اکثر یو پی آئیٹ یا دوسرے بھی اور ہر سوال کے جواب پر نوٹ کرنے لگ گئے تسلیق اظہار کرنے لگ گئے ایک مولوی صاحب کو میں نے دیکھا بڑے بے چین تھے ان کو پسند نہیں آیا یہ محول انتظار کر رہے تھے اپنی باری کے آخر نے کھڑے کہا کہ دیکھئے آپ نے بڑے سوال کے جواب دے دیئے ہیں مگر میرا بھی ایک سوال ہے مجھے یہ بتا جائے کہ جب مرزہ صاحب مریمی حالت میں سے گزرے تو ان کے پیٹ میں کیسے کیسے واقعات رنما ہوئے اور مریمی حالت کے دوران حیز بھی آتا تھا کہ نہیں اور اگر آتا تھا تو وہ کیا کیا کرتے تھے اس حیز کو اور پھر پیٹ میں بچہ کہاں بنا تھا رہیم میں مادر تو تھا کوئی نہیں بڑے لہک لہک کے انہوں نے اس مضمون کو خوب کھولا جب ان کی تسلیح ہو گئی تو میں نے کہا مولیس صاحب اب تسلیح فرمالی آپ نے جو اثر ڈالنا تھا ڈال لی ہے میری بات سن لیں آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا میرے ایک زمنی سوال ہے پہلے اس کا جواب آپ دیں قرآن کریم میں اللہ تعالی یہ قرآن کریم کا حوال ہے مرزا صاحب کی اپنی بات نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مومن کی مثال دو طرح سے دی ہے یا فیرون کی بیوی سے یا مریم سے مریم سے تو آپ بہت بدکے ہیں اور کبھی قبول کرنے کے لئے قرآن نے آپ سے کیا 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 کیسے آپ نے عزدواجی تعلقات قائم کیے اور بیوی کے فرائض ادا کیے ایسا اس پر وہ بیچین ہوئے ہیں اور ترقے ہے مولی صاحب کی کہ کہ رہا ہو میں نے کہ آپ حضرت مرزا صاحب کی متعلق ہم سب کے متع ہیں قرآن زاہری معنی آپ نے لینے ہے جس پر اسرار ہے تو مریم آسیہ فران کی بیوی والا حوالے سے بھی آپ کو بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی مومن ہیں کے نہیں مومن کی دو ہی مثال ہیں مریم نہیں بن سکتے تو فران کی بیوی بننا پڑے گا اور اگر مریم پہ لفظی اطلاق کریں گے آپ حالات کا تو فران کی بیوی کے اوپر بھی لفظی اطلاق ہوگا اب بھاگ کے دکھائیں وہ ساری مجلس جو پہلے خوب چسکے لے کر سن رہی تھی وہ مولی صاحب پہ الٹ پڑی اور حسیب مزاق شروع نے کہ روک اٹھائر جان اب میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں دو ہی قسم کے مومن ہیں جن کی اللہ محمد رسول اللہ سے توقع رکھتا ہے ایک وہ مومن جن کے خلاف دنیا کے ذرائع استبداد ہر طرح سے ان کو تنگ کرتے ہیں ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے مومن جو محمد رسول اللہ سلام کے غلام ہیں ان کو کم سے کم فیرون کی بیوی کا نمون تو دکھانا چاہیے وہ ایک ایسے جاور بادشاہ کتابے تھی جو خطرناک دشمن تھا موسیٰ کا اور وہ بیوی اسی موسیٰ پر امان لے آئی جو گھر میں پلا تھا اور فیرون کے استرداد کی اس نے کچھ پواہ نہیں کی خدا کے حضور گریہ اوزاری کرتی رہی لیکن ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں اٹھی تو عام مومن تو اس قسم کے خطرناک حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا جابر بادشاہ اور کبھی کوئی نہیں گزرا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہو تو کم سے کم فیرون کی بیوی بن کے دکھا دو اپنے ایمان کی حفاظت کرو دنیا کی پر وانہ کرو اور اعلیٰ درجہ کے مومن وہ ہیں جن میں روحانی ترقی کی نفسانی خواہش کوئی نہیں ہوتی وہ ادنا سی بھی تمنا نہیں رکھتے کہ ان کو مراتب نصیب ہوں وہ خالصتا اللہ کے لئے وقف رہتے ہیں جیسے مریم وقف تھی کسی غیر نے اس کو چھوا نہیں یعنی شیطان کی لمس سے مومن پاک ہوتے ہیں اور ان کے اندر سے جو روحانی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شیطانی لمس سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی روح سے پیدا ہوتا ہے اور اس لئے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ مریم میں روپ ہوں کی بلکہ اس مرد میں روپ ہوں کی یعنی مومن کی طرف اشارہ کر دیا تو میں نے کہا یہ واقعہ تو ہو گیا ہے حضرت مسیح مہدل علیہ السلام کی زندگی پر نظر دور کا ذکر کرتے فور فرماتے ہیں کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کی دھر میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی پھر خدا نے مجھے اٹھایا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اب دیکھ لو یہ کیسا رجوع جہاں ہوا ایک مرجع خواس یہی قادیاں ہوا تو یہ مضمون ہے جو حضرت مرزا صاحب نے بیان فرما اور اس مضمون سے پہلے آج تک امت محمدیہ میں ایک ولی نے بھی یہ دعوی نہیں کیا کہ اس آیت کا اطلاق مجھ پر ہوتا ہے پس مسیح کیسے پیدا ہوا ایک ایسے پاک وجود سے باہر سے تو نہیں اترا کوئی مسیح اس پاک وجود سے پیدا ہوا جس کے اندر کوئی نفسانی تمنا نہیں تھی کسی مرحانی مرتب کی خواہش نہیں تھی اس کی وفا اس کے خلوص اس کے تقویٰ کو اللہ نے قبول فرمایا اور اس میں اسی طرح روح ہوں کی جیسے مریم کی پیٹ سے بغیر انسانی لمس کے اپنے ماں باپ سے رسول اللہ نے زبان کہا سے سیکھی تھی اپنے ماں باپ سے محول سے اسی طرح حضرت مسیح مرحانی نے بھی زبان زبان پہلے تو اپنے محول سے سیکھی اور پھر ایک مولوی تھا جو جہاد کے مولوی جیسے ہوتے ہیں اس کو حضرت مزر صاحب کی صدائی تعلیم دی عربی کی بھی اور فارسی کی بھی مولوی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی تو برہراس خدا سے علم پاتا ہے اور ان کو مولوی نے پڑھایا ہوا ہے اس لئے یہ کہہ خدا کے نبی ہو گئے مطبع نبی ہو یو بھی آپ کہیں مگر خدا سے برہراس تو اس نے بھی گزشتا انبیاء گزرے ہیں ان سب کے متعلق قرآنی گواہی یہی ہے کہ ان کو برہراست اللہ تعالیٰ نے کوئی زبان نہیں سکھائی وہ مضامین پہلے لوگوں کے لکھے ہوئے باتوں سے پڑھا کرتے تھے اور جہاں تک بائبل کا تعلق ہے اس میں تو قرآن اتنا کھل جاتا ہے تو یہود علماء بھی مدرسین سے تعلیم پا کر بنے اور بائبل پڑھ کر انہوں نے علم سیکھا اور انبیاء بھی انہی میں سے پیدا ہوئے پس یہ تصور مولیوں کا اپنا بنایا ہوا ہے اور یہ تصور بنانے کی بنیاد انہوں نے یہ رکھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 کو کو قرآن کریم نے امی قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ امی تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی تعلیم کسی مدرس حاصل نہیں کی اس وجہ سے ہمیں ماننا پڑا کہ تمام تعلیم اللہ ہی نے دی یہ درست ہے مگر یہ محمد رسول اللہ کا خاصہ ہے یا ہر نبی اس میں شریک ہے اگر ہر نبی ہی امی تھا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ علیہ سلم کا کیا امتیاز ہوا کیا خصوصیت ہوئی کہ صرف آپ ہی کو نبی امی کہا جائے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار امی امی میں سے اس کو تمام جہانوں کا مولیم بنانا تھا اسے علیہ بے بھی نہیں پڑھنے گی اور جو علم اتا فرمایا خود اتا فرمایا لیکن علیہ بے ایک علم پھر بھی نہیں اتا فرمایا کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ نے سورہ حدیبیہ کے موقع پر دسکت کرنے تھے تو فرمایا کہ آپ ابھی تک علیہ پڑھنا نہیں جانتے اپنا نام لکھنا صرف سیکھ لیا تھا دس خطوں کی خاطر تو معلوم ہوا کہ جس انسانی تعلیم سے آپ کو محروم رکھا گیا وہ تعلیم خدا نے خود بھی نہ دی محروم اس لیے رکھا گیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پڑھ لکھ کر اس نے دوسری الہی کتب کی نقل ماری اور علم بائبل سے حاصل کیا اور سب دنیا کے معلم کو سب سے زیادہ امی کے طور پر پیش فرمایا ہے اس امتیاز میں نہ پہلے کوئی نبی شامل نہ باد والا ہو سکتا ہے اگر یہ توقع رکھیں کہ امام مہدی بھی امی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی قرآن نہیں پڑھ سکے گا حدیث نہیں پڑھ سکے گا اگر وہ سن کر تعلیم حاصل کرے تو پھر بھی طالیب بن گیا اور مولوی کا پڑھا ہوا ہوگیا اگر اس کو ایسی جگہ رکھا جائے کہ کان میں اشارتا بھی کوئی لفظ دور کی آواز سے بھی نہ پڑھے تو پھر وہ امی بنے گا تو کیا اس پر قرآن دوبارہ نازل ہوگا کیا احادیث اس پر دوبارہ نازل ہوگی اس لیے یہ تصور ہی جہلانہ ہے کہ میزہ صاحب نے مولوی سے تعلیم حاصل کر لی ہر نبی تعلیم حاصل کرتا تھا امی صرف محمد رسول صلی اللہ سمجھیں جزاک اللہ شکریہ ہم سنو سے ہے عجیب سنگ صاحب عجیب سنگ صاحب عجیب عجیب سنگ صاحب پہلے آ چکے ہیں کیا حال ہے عجیب سنگ صاحب آپ خیریت سے ہیں بڑی مہربانی آپ آپ کو بھی وحی گرو اللہ کا نام ہے اس لئے مسلمانوں کے لئے بھی جائز ہے کہ قرآن فرماتا ہے جس نام سے اللہ کو پکار ہو وہ خوبصورت نام ہے اس لئے میں بھی کبھی سکھوں کہتا ہوں وحی گرو تو کسی نامی ہوگا حضرت صاحب دوستو مجھ یہاں آنے سے پہلے یہاں آنے کے بارے میں مکمل مقصد کا پتہ نہیں تھا مگر جب جب پتہ چلا کہ حضرت صاحب کے درشن ہو سکیں گے اور ان کو سن سکنے کا موقع ملے گا تو میں نے کہ اس خود میں کبھی مسنے کروں اس سے بڑی خوش گم کیا ہو سکتی ہے تو اگر اجازت ہو تو میں پنجابی میں بات کروں آپ اردو اتنی اچھی بولو ہیں ہم جو اردو آتی ہے تھوڑی تھوڑی بہت اچھی بول رہے ہیں اردو بڑی مروا نہیں تو اس کے بعد جب مجھے یہ کہا گیا کہ بھی کچھ سوال جواب کا موقع مل سکے گا تو اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں سوال کیا کر سکوں گا ہماری دو آپس میں اتنی نیرتہ ہے اتنی نزدیک ہی ہے وہ سوال بھی اپنے آپ کو کرنے والی بات ہوگی اور جواب بھی اپنے سے پوچھنے والی بات ہو پیس تو پھر بھی یہ ہے کہ جب جب پرب زیادہ ہو تو سوال کی جورت بھی پیدا ہوتی ہے تو پھر جے ابھی بیٹھے بیٹھے جے خیال ضرور آیا کہ جو ربی شخصیت ہیں جن کو کہتے ہیں ان کے ساتھ ملنے کا موقع زندگی میں بہت کام اور ملتا ہے تو میں ضرور آپ سے کچھ ڈائریکشن حاصل کروں صرف اپنے لئے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے آپ ابھی ایک اسلام گیدرنگ کو مخاطب کر رہے ہیں مگر آپ کا سنبند آپ کا تولک تو سب سے ہے ساری دنیا سے تو جب میں اس دنگ سے سوچتا ہوں تو جی ٹھیک ہے بے شک آج کل وہ ورڈ وار فرس جب ورڈ وار سیکنڈ تو نہیں لگی ہوئی مگر بھی دنیا کے حالات جو ہیں وہ بہت گمبیر ہیں بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں اور جی بی تاریخ میں بار بار آیا ہے کہ جب بھی کبھی بہت مشکل بہت خطرناک حالات سے دنیا کے روح کو موڑا گیا ہے تاریخ کے روح کو موڑا گیا ہے تو اس وقت وہ مائنورٹی کمیونٹیز کی جد و جہد نے ان کی قربانی نہیں موڑا ہے اور اس بات کو جو لاست جو رشن جو صدر تھے گربچ انہوں نے تخاص طور پر اس کو مانا اور مان کے چلے تو اس کے لیے وہ میرے مند میں بار بار جی بات آ رہی تھی کہ آپ سے جی گزارش کروں کہ ضرور اس جو آج کل کے حالات ہیں اور وہ کس طرف کس ڈن جا رہے ہیں رکھ کیا ہیں اور کیسے ان سے نجات خطرے سے نجات جو حاصل ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ سے دائریکشن کے لیے دخواست کروں پتہ ہوتا کہ آپ کو اس سوال جذبی ہے تو آپ کو صبح آنے کی دعوت دیتا وجہ یہ ہے کہ آج صبح میری اپوائنٹ منٹ تھی ایک سویڈن کے ممبر پارلیمنٹ سے جو اپنے جنوبی سویڈن کے اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں اور یورپین پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور سویڈن کی نمائندگی کرتے ہیں سارے یورپ میں ان کے مفادات کی بھی اور ان کے مفادات کی بھی کٹھے ملجل کر حالات کو بہتر بنانے کے لیے وہ اسی فکر میں یہاں آئے اور مجھ سے اسرار کر کے وقت لیا کہ ان کے ایک دفعہ مجھ سے وہاں سویڈن بات ہو چکی تھی کال مار ان کی جگہ ہے اور چونکہ وہاں وہ میری باتیں سن کر خوش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میں وہاں جا کے رہنمائی حاصل کروں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ جو مسائل آپ نے اٹھائے یہ سارے انہوں نے اٹھائے اور اس کا میں نے ان کو جواب دیا سمجھایا اور بہت خدا کی فرد سے مطمئن ہو کے گئے انہیں کہا مجھے اب تسلی ہو گئی ہے انہی خطوط پر میں یورپ میں یہ بات آگے بڑھاؤں گا اور واپس جاؤں گا تو سویڈن میں بھی میں کوشش کروں گا کہ ان مسائل کو جس طرح آپ نے سمجھایا ہے اسی طرح ان کو بھی سمجھاؤں کہ امن کی یہی راہ ہے وہ چونکہ زمنی سوال بہت سے تھے اس لیے وہ بہت لمبی گفتگو تھی جو مرکزی نکتہ اس سوال کا اس میں ان کو میں نے سمجھایا کہ یورپ کی یا مغربی طاقتوں کی سب سے بڑی جو خطرناک غلطی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کے مصبت پہلو پر تو ایمان کھو بیٹھے ہیں کلیت اور منفی پہلو کے شکار ہو گئے ہیں یعنی مذہب کو بین الاقوامی نفرتوں کا ذریعہ بنانے میں وہ ایک بہت ہی گھناؤنا کردار ادا کرنے لگ گئے ہیں نہیں آرہی نہیں آرہی آپ کی تو بغیر اس کے آرہی ماشاء اللہ جزاکہ اللہ توجہ در آرہی اب آرہی ہے میں یہ بتا رہا تھا کہ آج صبح سویڈن کے ایک ممبر پارلمنٹ تشریف لائے تھے بعض سوالات لے کر ان سوالات کا جو رخ تھا وہ اسی سوال کے گرد گھوم رہا تھا کہ جو نئی تبدیلیاں واقعہ ہوئی ہیں یورپ میں اس سے امن کو بھی خطرات پیدا ہو گئے ہیں اور بین الانسانی تعلقات میں بھی رکھنے پڑھنے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں مشرق اور مغربی یورپ کے درمیان ایسی چیزیں نظر آنے لگی ہیں جن سے خطرہ ہے کہ آگے جا کر یہ جو جنوبی یورپ میں جو شمالی افریقہ سے لوگ آتے ہیں ان کے آنے کے نتیجے میں غیر ملکیوں کے موجود کا احساس کچھ رد عمل بھی پیدا کر رہا ہے یہ میں خلاصتا بتا رہا ہوں کہ ان کی سوچیں کیا تھی اور کیوں فکر مند تھے تو وہ ظاہر یہ کر رہتے آخری شکل ان کے پہلی سوچ کی یہ تھی کہ جو غیر ملکی یورپ میں آباد ہیں خطرہ بڑا انہی کی طرف سے ہے اور ان کی حیثیت کو جب تک جذب نہ کرا دیا جائے کلیتا یورپ میں اس وقت تک یہ خطرہ لاحق رہے گا یہ عام سوچ ہے جو یورپ میں ابر رہی ہے اور چونکہ وہ مجھ سے مل چکے تھے وہ مطمئن نہیں تھے کہ یہ سوچ ستی ہے وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو مطمئن کراؤں کہ کیوں یہ سوچ غلط ہے اور اس کے اصل محرکات کیا ہیں تو ساری گفتگو تمہیں آپ کو بیان نہیں کر سکتا مختصر اس پہلو سے چونکہ آپ کا سوال بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے ان سے میں نے کہا کہ جب سے روس کے کلیچ کا واقعہ ہوا ہے اس وقت سے پہلے دن سے ہی میں آپ کے جو مفقرین ہیں جب بھی ملاقات ہوئی ہیں سیاسی اور دوروں کے دنیمان امریکہ میں بھی ہوتی ہیں ان کو میں کہتا رہا ہوں کہ خوشی کے شادیانے نہ بجاؤ یہ بڑی خطرناک بات ہوئی ہے خطرناک بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے دو سپر پارس تھیں اور غریب ملکوں کو ان کی لڑائی کے سائے میں امن لینے کے سانس مہیا ہو جاتے تھے اور ان کے آپس کی غرقابت کی وجہ سے آپ وہ لوگ جو جن کے خلاف یہ کروائی ہوں گی وہ اشتراکی کے طرح دوڑ پڑیں گے اس لئے آپ نے بڑے ہی زور کے ساتھ سبر کے ممونے دکھاتے ہوئے اپنی جو ایسی طاقتیں ہیں جن جو موجود نہیں لیکن اگر افتی تو خطرات تھے ان کو دبائے رکھا منفی رجحانات کو ابر نے دیا مذہبی طور پر آپ کی یہ حالت تھی کہ دلوں میں وہ صدیوں کے بغض دبائے بیٹھے تھے جو اسلام کے خلاف تھے مذہبی طور پر آپ کی یہ حالت تھی کہ ان بغضوں کی وجہ جو دراصل سیاسی اپس کی چپ کرش تھی اور اختلافات تھے اس کی وجہ آپ نے اسلام کو سمجھا اور عیسائیت کا کیا کردار تھا اس پر غور بھی نہیں کیا اور تمام طرز مداری صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں پر ڈال دی گویا کہ وہ ایسے ظالم لوگ تھے جنہوں نے مغرب کے خلاف جد و جود کی ترکی حکومت کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ وہ خل نہ دیتے مغربی مشرقی یورپ میں تو بہت سے فسادات اور بلکان وارز وغیرہ نہ ہوتی تو یہ آپ کو ڈرونی خوابیں ہیں جو دبائے بیٹھے تھے اب اٹھ کھڑی ہوئی ہیں دوبارہ اب یہ نائٹ میر شروع ہو گئی ہیں آپ خود وہ فضاء پیدا کر رہے ہیں جو منورٹیز کے درمیان اور آپ کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہی ہیں آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے اس خوف سے کہ کہیں دوبارہ اسلام جاگ نہ اٹھے اور سیاسی خطرہ نہ بنے یا یورپ پر اس کا نظریاتی حملہ نہ ہو اور آپ کی اپنی زمین آپ کے حال سے جاتی نہ رہے آپ نے دفاعی ہتیار یہ اختیار کیا ہے کہ جس طرح دو سو سال دین سو سال پہلے عیسائیت بڑے تحصف کے ساتھ اسلام کو بگاڑ کر پیش کرتی تھی اور سیاسی مخالفتوں میں اسلام کی دشمنی کو بطور اندھر استعمال کرتی تھی وہی کاروبار آپ نے دوبارہ شروع کر دی ہیں سلمان رشدی آپ ہی کی پیداوار ہے آپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یورپ میں اسلام کے خلاف اتنی بزہ نہیں رہے کہ جب ہم ان کے خلاف کوئی سخت جابرانہ کاروائی کریں تو یورپ کہیں ہاں ٹھیک کرتے ہو یہاں ہی بڑے خبیص لوگ اور ظلم یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بعض مسلمان بادشاہ اور جس کو یہ فنڈمنٹریزم کہتے ہیں اس کو تلوار کے علمبردار مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ جبر کے زور سے دنیا کے آئین بدلا دو دنیا کے خیرات بدلا دو مخالفوں کا کچھ نہ باقی چھوڑو اور یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ اور مسلم پارلمنٹ بن رہی ہے یہاں تو یہ ہماقتیں ہیں مسلمانوں کی جنہوں نے ان ظالمانہ خیالات کو تقویت دی اور یورپ کو چاہیے یہی تھا امریکہ کو بھی یہی چاہیے تھا انہیں سو بسم اللہ کہہ کے ان کی باتوں کو اچھالا اور پھیلایا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو قرآن کی خدمت کرتے تھے اور قرآن سے حوالے سے ان کے رویہ کو غلط ثابت کرتے تھے ان کا کوئی ذکر یہ اپنے پریس میں نہیں کرنے دیتے ان کو پسند آتا ہے تو صدیقی آتا ہے یا خمینی صاحب آتے ہیں یا لیبیا کے صدر قضافی یا عراق کے صدر وہ ہی ان کو پسند ہیں انہی کی باتیں کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے مقاصل جو ان کی مددگار ہیں تو جس بات سے آپ خوف زدہ ہو کے مہر پاس مہنچے ہیں اس کا علاج تو آپ کے ہتھوں میں ہے آپ سمجھائیں اپنی سیاست کو کہ جہلانہ باتیں ہیں وقت بدر جا آپ کے قومی کردار تباہ ہو جائیں گے جس ریسیزم کے خلاف آپ نے کچھ عرصہ پہلے جد و جوت کی خود اس کی پر رشک کریں گے اس کو نشو نما دیں گے اور واقعہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں عیسائیت اور اسلام کی ٹکر تو تھی لیکن عیسائیت کی مصفت اقدار بھی تو تھی جو ابھی زندہ تھی اس لیے مخالفت کے نقصان اپنی جگہ مگر کچھ اندرونی طور پر فوائد بھی تھے ان فوائد سے تو اب ہاتھ دو بیٹھے ہیں کیونکہ آپ میں عیسائیت نہیں دہریہ ہو چکی تو مذہب کی دشمنی دہریہ کرے یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس سے آپ پہنچے گا ان کی تربیت نہیں ہوگی لیکن نفرت کے بیٹھ جو بولج بوئے جائیں گے یہ بعد میں آپ کے آپس میں بھی تعلقات کو بگاڑیں گے اور مصیبت سے کھڑی کریں گے میں نے کہا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس وقت جرمنی کامن یورپین مارکٹ کے وسیع تر دائرے میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور آپ سب کی اقتصادیات پر زلزل اتاری ہو گیا ہے پہلے تو الگ ملک تھا تو دکھائی دیتا تھا الگ کے طور پر اور ردی امیل میں آپ لوگ اکٹھے ہو جائے کرتے تھے اور اس کی منڈیوں پر بھی قبضہ کر سکتے تھے اب تو اقتصادی منڈی مشترک ہوگی تو باہر کی منڈیوں پر آپ میں سے جو چاہے قبضہ کرے آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ اس کی راہ میں روکیں ڈالیں تو اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس طاقت کو تقویت بخش دی جس کے ڈر سے کہ اگر یہ زیادی کام ہیں سیاسی زیادہ ہیں یورپ کو دو طرح سے یہ ابھار نا چاہتے ہیں ایک تو مرکز طاقت کا امریکہ سے کھینج کر یورپ میں لانا چاہتے ہیں دوسرا جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر رشیہ ٹوٹے گا تو دوسرا پور ٹوٹ جائے گا تو خلانہ پیدا ہو جائے اس لیے اکیلا اکیلا یورپ کا ملک طاقت حاصل کرنے کی وجہ اگر مشترکہ حاصل کرے تو پھر یورپ کو کسی اندرونی جیلسی کی وجہ سے کسی جنگ کا خطرہ نہیں ہوگا یہ سوچ تھی جس نے کومن یورپین مارکٹ کو جنم دیا اب یہی بات میں نے ان کو بتائی آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ وہاں جو انیمپلائیمنٹ بہت بڑھ گئی ہے سویڈن میں یہاں تک ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے میں نے کہا اور بھی بڑھے گی ابھی اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کر بیٹھے ہیں پھر جو نفرتے آپ نے بوئی ہیں وہ بہت خبیص رد عمل وہاں دکھائیں گے آپ کی تہذیب کے دعوان چاک ہو جائیں گے اپنی منورٹیز پہ آپ ظلم کریں گے جہاں کوئی کھاتا پیتا بیرونی آدمی جو سویڈن کا ممبر بن چکا ہے دکھائی دے گا تو وہاں سویڈش گینگز کھڑے ہوں گے کہ ان کو ڈسٹرائی کرو یہ کون ہوتے ہیں یہاں ہونے جس ناٹسیزم کے خوف سے آپ نے یہ میز لیے اس ناٹسیزم تو گھر گھر بو دیا اس کے درخت تو آپ نے ہر جگہ لگا دیئے اور یہ جو نفرتوں کا رجحان ہے یہ نفرتوں کے بچے پیدا کرے گا ہوش کریں اپنی پالیسی اقتصادی میں تجویز کیے اور جب سمجھایا تو بہت مطمئن ہوئے میں نے کہا بعض ممالک نے ان میں سے بعض مشوروں کو قبول کیا اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ان میں ایک جرمنی بھی ہے جرمنی میں انیمپلائیمنٹ کا یہ علاج جو میں نے تجویز کیا مگر میری وجہ سے نہیں قبول کیا انہوں نے ان کی اپنی سوچ نے بھی یہی نسیجہ پیدا کیا جو میں نے وہاں جلسے میں ایک تقریر کے دوران پیش کی تھی میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنا اقتصادی بیار تدیشہ کرنے پر تیار نہیں ہو رہے اور صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ وقتی طور پر مشرقی یورپ اس وجہ سے آپ کو ان امپلائمنٹ جو آپ کے پیدا ہوئی تو جو غیر ملکی آپ دکھائی دیتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں ان کے خلاف ایک درد عمل شروع ہو گیا ہے اور صرف ابتدا میں تو ان کو ڈس لوج کر کے آپ گزارہ کر لیں گے کچھ لیکن جرمن بڑی قوم ہے اس میں چند ترکیوں کو چند ایرانیوں کو چند پاکستانیوں یا سکھوں کو الگ کر کے ان کے باقیوں کے پیٹ تو نہیں بھرتے آپس میں جو جیلس ہی اس نے پیدا ہونا ہی ہونا ہے اور جب اقتصادیات پر کرائیسز آتا ہے تو جب لے آؤٹ کیے جاتے ہیں لوگ تو جو کمپنیاں پہلے ہزار کارندوں کی نگداشت کر رہی تھیں ان کی رزق کا سمان پیدا ہوتا تھا وہ کہتی ہیں پانچ سو کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک طرف ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں رہی جو پانچ سو رکھتے ہیں ان کو اتنے ہی پیسے دیتے ہیں جو پہلے دیتے تھے اور یا انگلستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کسی مہانے سے اور ایک مافیا سا بنا ہو ہے آپ کی بزنس میں وہ کرزے لیتے ہیں بینکوں سے لوگوں سے ہسے ڈلواتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چند لوگ جو قابض ہیں چوٹی کے اوپر ان کو تو کوئی نقصان نہیں جو رکھ لیے گئے وہ اسی طرح اپنے آرٹیفیشل میار کو جو آج کے اقتصادیات میں آرٹیفیشل ہو چکا ہے اس کو مینٹین کریں گے آرٹیفیشل سے مراد میری یہ ہے کہ اگر اقتصادی میار بلند ہو تو آپ اچھا کھائیں پیئیں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن غریب ہو رہے ہیں اور اچھا کھانا پینا جاری رکھیں تو یہ خطرناک ہے تو چند حصے سوسائٹی کے اچھا کھاتا پیتا دکھائی دیں گے اور چند ہوں گے جو روز کی روزینہ سے محروم ہیں روز برہ کی خوراک کی ضرورتیں ان کو مہین نہیں ہو رہی تو آپ کے اندر وہ نفرتوں کے بیج پانے کے سمان پنپنے کے سمان پیدا ہو چکے ہیں ہیبز اور ہیب نوٹس میں فرق بڑھتا جا رہا ہے اور آپ بے فکر ہو کے مہاجرین یا ہندو یا سکھوں یا مسلمان یا بنگلہ دیش یا پاکستانی یا مراقیون کے خلاف ایک مومنٹ کو برداشت کر رہے ہیں میں جو ہاں گار دیا یہ یہیں رہیں گے آپ کبھی نکال نہیں سکتے لیکن آپ مارے جائیں گے اور آپ کے اندر اندرونی حسد اور جلن اور اس قسم کے جو غربت کے رتیجے میں زہر پیدا ہوتے ہیں وہ اور زیادہ بڑھکیں گے تو یہ امن کا طریق نہیں ہے امن کے طریق یہ ہیں کہ ساری صورتحال کا تذہیہ کریں اور مل بیٹھیں منورٹیز کو بھی شامل کریں ان غریبوں کو بھی جو محروم ہو رہے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کریں اور ایک میرا مشرع یہ ہے کہ لی آؤٹ کرنے کی بجائے گھنٹے کم کر دیں آٹھ گھنٹے روزانہ جو کام آپ لیتے ہیں پچاس فی صلی کو فارغ کرنے کی بجائے آپ سو فی صلی کو رکھیں اور ان سے کہیں ہم چار گھنٹے روزانہ کام لیں گے اور تنخواہ چار گھنٹے کی دیں گے غربت میں بھی سارے شریک ہوں جہاں پہلے امارت میں سب شریک تھے اگر آپ یہ کریں گے تو یہ جو بیچینیاں پیدا ہو رہی ہیں نارسیزم جاگ رہی اچانک سونا شروع ہو جائے گا اور وہ بیچینی ختم ہو جائے قوم سمجھے گی کہ ساری قوم اس مسئیبت میں سے گزر رہی ہے اسلام نے یہی نمونے نہ صرف تعلیم میں دیئے بلکہ قائم قرآن بھوکے ہو گئے تھے اور اس سے پہلے یہی دستور تھا کہ ہر ایک اپنا اپنا سامان خرد و نوش خود لے کر چلے اور کبھی آپ نے ضبع دستی تقسیم نہیں کرائی اور جب یہ دیکھا کہ بعض کو روز مرہ کی ضرورت زندگی بھی محسر نہیں تو آپ نے کہا سارے اپنا سب کھانے پینے کے سامان اکٹھا کر دو اکٹھا کر و اور برابر تقسیم کر دیا اقتصادی بہران کے وقت یہ فارمولہ ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو یہ شروع میں تو تاجور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے اگر پھر مطمئن ہو گئے اور میں نے مثال دی کہ جرمنی میں عملا بعض کمپنیوں نے یہ کام شروع بھی کر دیا ہے میرے کہنے کی وجہ سے نہیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں یہ غلط ہوگا جو میں کہ میرے مشورہ سے اتفاق میں نے بھی یہ سوچا اور ان کے دانش والوں نے بھی اپنے طور پر یہ حل تلاش کیا اور تجربہ شروع ہو گیا اور جاپان سے بھی اطلاع ملی ہے کہ وہاں بھی اب یہ رجحان شروع ہو گیا ہے تو اب دور ہے اپنے اقتصادی میار کو اونچہ کرنے کی خاطر وقتی طور پر اپنے رہنسان کے میار کو نیچہ کریں یہ دو اونچ نیچ والی باتیں ہیں اگر اقتصادی میار اونچہ ہو میار گر رہا ہو اور اسے دوبارہ اونچہ کرنا ہو تو پہلے رہنسان کے میار کو نیچے کرنا ہوگا پھر اثر نو منت مل کر کرنی ہوگی یہ وہ فامولہ ہے جو میں نے پیش کیا تو آپ کا سوال چونکہ بہت گہرہ ہے اور بہت اور باتوں کا تقاضہ کر رہا ہے لیکن وقت مجھے کہہ رہا ہے کہ بیس منٹ پہلے اوپر ہو چکے ہیں اس لئے امید ہے یہ اشارہ ہی آپ کے لئے بہت کافی ہوں گے اجازت ہے ایک سلام